اسلام علیکم سٹوینٹس ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون کوئیسٹن نمبر ون آئی دیازم ہائیسٹ کومن فیکٹر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہائیسٹ کومن فیکٹر یعنی یہ ایسا ایک فیکٹر ہوگا ایک ایسی تجزی ہوگی جو کہ پورا پورا تقسیم کر دے گی اور مشترک ہوگی دونوں کسی رقمیوں میں جیسے کہ دیکھیں لکھا ہوا ہے انتالی ایکس کی ساتھ وائے کی تین آگے زیڈ یہ ایک رقم آگئی ہے اور دوسری ہے اکانویں ایکس کی پانچ وائے کی چھے زیڈ کی ساتھ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ اس کی تجزیہ اور اس کی تجزیہ ان میں کون سا کومن فیکٹر آ رہا ہے تو پہلے میں اس کو ساؤلو کرتا ہوں جی یہ انتالیس ہے لکھا ہوا تو ایکس کی ساتھ وائے کی تین زیڈ ہے اس کو ساؤلو کریں تو انتالی کی تجزیہ کریں تو تین ضرب تیرہ یہ انتالی بنتا ہے اور یہاں چونکہ ایکس ضرب ایکس ضرب ایکس ضرب ایکس ٹھیک ہے تو یہ میں چلیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر یہ ایسے کر کے ایکس ضرب ایکس یہ دو ایکس تین چار پانچ چھے سات اب یہ سمجھا ہوں گا نیکس پھر ہم اس کو شارٹ میں کر لیا کریں گے ضرب وائے کی تین ہے نا تو وائے ضرب وائے ضرب وائے ٹھیک ہے اور زیڈ یہاں زیڈ آ گیا چلیں اب نیچے لکھا ہوا ہے اکانوے ایکس کی پانچ وائے کی چھے زیڈ کی سات اکانوے کیا ہوتا ہے کیا دو پہ تقسیم ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا تین پہ تقسیم ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ نون ایک دس ہوتا ہے اور دس تین پہ تقسیم نہیں ہوگا تو یہ بھی تین پہ تقسیم نہیں ہوتا چار سے پانچ سے چھے سے سات سے ہو رہا ہے جی تو سات ضرب تیرہ ہوتا ہے اکانوے ایکس کی پانچ ہے تو ایکس ضرب ایکس دو تین چار اور پانچ میں نے پانچ دفعہ ایکس ضرب ایکس لکھا ہے وائی کی چھے ہے تو ایک وائی دو وائی تین چار پانچ چھے وائی زیڈ کی آگے جو لکھا ہوئے وہ سیون ہے تو ضرب ایک زیڈ دو زیڈ تین چار پانچ چھے سات اس طرح سے میں نے گوھر کریں اس کو سالو کیا ابھی تک تو ضرب یہ نکال لیں ہیں پہلی رقم کی بھی اور دوسری رقم کی بھی اب ہم نے دیکھنا یہ ہے میں نے کہا کامن فیکٹر ہائیسٹ کامن فیکٹر جو کامن ہے وہ نکال لیں دیکھیں اس میں کامن کون کون سے ہیں یہ تین تو سات سے کامن نہیں ہوتا بھئی تیرا کامن ہے یہ ایک کامن آیا یہ دو کامن آگئے پھر یہ کامن پھر یہ کامن یہ کامن یہ کامن ٹھیک ہے پھر وائے کے ساتھ دیکھیں یہ کامن یہ کامن اور یہ کامن ٹھیک ہے پھر زیڈ کامن اور کچھ کامن تو نہیں ہے تو کیا کامن نکالا آپ نے تیرا اور ضرب کیا ایک دو تین چار پانچ ایکس ایک دو تین چار پانچ ایکس کامن نکلے ہیں اور y کتنی کامل نکلی ہے جی گوھر کریں ایک دو تین ضرور وائے ضرور وائے ضرور وائے اور z کتنے کامل نکلے ہیں صرف ایک سمجھا گئی ہے اب اس کو سال کیجئے گا تیرہ لکھ دیا ہے اب یہاں x کے اوپر دیکھیں ضرور کتنے x ہیں ایک دو تین چار پانچ x ہیں تو x کے اوپر پانچ آ گیا y کے اوپر کیا آنا ہے ایک دو تین آ جانا ہے اور z جیسے تھا ویسے کا ویسے ہی آ گیا یہ ہمارا نکلا hcf یعنی highest common factor نکل آیا اسے ہم کہیں گے ideaism ہوب کچھ مشکل نہیں ہے اب آپ نے کہنا اتنا لمبا کام کرنا پڑے گا نہیں جی میں بھی آپ کو ایک ٹکنیک سمجھاتا ہوں جس سے آپ جلدی یہ کام کر لیا کریں گے تو آتے ہیں دوسرے question پہ اور سمجھتے ہیں technique کو بھی ساتھ دوسرے question نے لکھا ہوا ہے 102 xy کی دو z ہے آگے پھر لکھا ہوا ہے 85 x کی دو y z ہے اور تیسی رقم بھی ہے جی ہمارے پاس وہ ہے 187 x y z کی دو اب تین رقمیں ہیں 102 x y کی دو z کو لے رہا ہوں جی پہلے میں ٹھیک ہے 102 ہے آپ کو پتہ ہے اس کے میں نے تجزیہ نکالنی ہے اس کی تو کیا آئیں گی جی یہ میں لگ سے یہاں تجزیہ نکالنوں ذرا 102 کی تجزیہ کریں ذرا کیا آئیں گی دو پانچ بار دس دو ایک بار دو اب دو سے تو یہ نہیں کینسل ہو رہا تین سے ہو رہا ہے ہو رہا ہے تین ایک بار تین تین سات بار اکیس یہ دو تین سترہ بن رہی ہے اس کی تجزیہ جی تو دو ضرب تین ضرب سترہ ٹھیک ہے اب میں x y کی دو z کو ایسے لکھ رہا ہوں سنجھتا ہوں بعد میں کیا کرنا ہے پچاسی x کی دو y z ہے اب پچاسی کی تجزیہ کر لیں دو سے تو تقسیم اس نے انہا نہیں ہے تین سے ہو رہا ہے آٹھ اور پانچ تیرہ تین سے بھی نہیں ہو رہا جی چار سے نہیں پانچ سے ہو رہا ہے پانچ ایک بار پانچ تین پانچ سات بار پہنتی پانچ ضرب سترہ آ رہا جی تو پانچ ضرب سترہ آگے ہے x کی دو y z ٹھیک ہے اب تیسری دیکھیں جی 187 x y z کی دو 187 کی تجزیہ کرنی ہے ہم نے اب دو سے تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ انڈ پہ زیرو دو چار چھ آٹھ ہو تو دو پچ تقسیم ہوتا ہے دو پہ نہیں ہو رہا تین پہ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں ساتھ ایک آٹھ آٹھ سولہ تین سولہ کو تقسیم نہیں کہتا تین سے نہیں جائے گا جی چار سے بھی نہیں پانچ سے بھی نہیں ہوتا زیرو پانچ ہنڈ پہ نہیں آرہ چھ سے چھ دن بار اٹھارہ نہیں ہوتا سات چودہ اور چار نہیں جاتا آٹھ نو یہ گیارہ سے جائے گا جی گیارہ ایک زرب سترہ ایکس وائے زیڈ کی دو اچھا اب اس کی جب آپ نے کامن فیکٹر نکال نا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے آئید آزم لکھ دیں یہاں بھی لکھ دیتے ہیں آئید آزم یا ایچ سی آف لکھ دیں کامن ہمیں تجزیوں میں سے کیا ملیا سترہ ہی آئید دیکھیں ان تینوں میں کیا چیز موجود ہے یہاں ایکس ہے یہاں ایکس ہے یہاں ایکس کی دو ہے نہیں ایکس سب میں کامن ایکس لکھ لیں یہاں ی یک لکھ لکh لکھ ہے کہ جو اس میں ہو وہ اس میں بھی ہو اور اس میں بھی ہو کامن فیکٹر جو نکال رہے ہیں سترہ ایکس وائی زیڈ ہمارے پاس آئیدی آزم اور ایچ سی ایف نکل آیا نیکس ہم چال رہے ہیں جی تیسری جوز ہے تھرڈ والی جوز میں اور تھرڈ جوز اس کی نہیں ہے کوئیسن نمبر ٹو سٹارٹ ہو رہے جی کوئیسن ٹو میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے اب نکالنا ہے آئیدی آزم تجزیع کی مدد سے ٹھیک ہے بزریہ تجزیع پہلی جوز آگئی اس کی پھر تو تجزیع کی مدد سے ہم اس کو اب سالو کریں گے نکالنا ہے آئیدی آزم رقم ہے جی ایکس کی دو جمع پانچ ایکس جمع چھے اور ہے ایکس کی دو مائنس چار ایکس مائنس بارہ اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو یاد ہے جی یہ ہم نے تجزیع کرنی ہے اس کی اور تجزیع بار یہ جمع چھے لکھا ہوا ہے پورا مربع نہیں ہوتا لہٰذا ہم کیا کریں گے چھے کو ایک سے ضرب دیں گے تو چھے ایک بار چھے ہوتا ہے طریقہ میں نے سکھایا ہوا ہے چھے کی تجزیعیں بنیں گی اس میں تین اور دو تین دو بار جمع چھے اور جمع تین جمع دو جمع پانچ اگر میں چھے بار چھے کروں یہ بات سمجھیں جب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ چھے ہے نا ایک اور چھے اور دو تین بار چھے یہ مارے پاس جوڑے بنتے ہیں ایک چھے اور دوسرا دو تین کون سا جوڑا لوں جو اس کو سالو کرے گا اگر یہاں میں مائنس ایک اور جمع چھے کا لوں تو جواب اس کا پھر چھے ایک بار چھے منفی چھے آنا ہے ضرب دے کے لہٰذا پہلی شرط اور دوسرے دوروں مکمل ہونی چاہیے تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب تجزین فرض کالے میں نے یہ لیں ہے میں رانگ لے رہا ہوں پہلے تجزین جی یہ رانگ تجزین لے رہا ہوں دیکھیں اگر میں ایک لوں اور چھے لوں تو ظاہر ہے ایک مائنس کرنا پڑے گا اور چھے جمع کا ہوگا اگر میں انہیں آپ اس میں ضرب دے دوں ٹھیک ہے تو جواب مائنس چھے آ رہا ہے حالانکہ یہاں میرے پاس جمع چھے ہے اور اس کو جب حل کروں تو پھر جواب جمع پانچ آ رہا ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے یعنی دوسری شرط ٹھیک ہے لیکن جو پہلی شرط ہے وہ پوری نہیں ہو رہی لہذا یہ تجزین نہیں ہوگی اب اگر میں یہ تجزین لے لوں جمع دو جمع تین اگر میں اس کو ضرب دوں تو جواب کیا آتا ہے تین دو بار جمع چھے جواب آتا ہے پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن جمع دو جمع تین کو سالو کریں تو جمع پانچ آتا ہے دونوں شرط پوری کر رہا ہے جمع دو جمع تین والا آپشن میں کیا کروں گا جمع تین ایکس جمع دو ایکس جمع چھے یہ والا آپشن چوز کروں گا جی ایکس کامن اندر آیا ایکس جمع تین جمع دو کامن ایکس جمع تین سالو کریں ایکس جمع دو انٹو ایکس جمع تین یہ میرے پاس ابھی نکلا پہلا اس کا حصہ اب نکالتے دوسرا حصہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ایکس کی دو مائنس چار ایکس مائنس بارہ جی تو جزئی یہ کرنی ہے مائنس بارہ مائنس بارہ ہے تو چھے دو بار بارہ تو جمع دو ہو مائنس چھے ہو تو جواب مارا سے ہی نکل رہا ہے ایکس کی دو مائنس اب دیکھیں چھے دو بار بارہ تین یہ نکالی ہے میں نے چھے دو بار بارہ تو مائنس چھے ایکس جمع دو ایکس دیکھیں پہلی کنڈیشن کیا ہے مائنس چار آرہ آرہا ہے دوسری کنڈیشن میں اور پہلی کنڈیشن کیا ہے ضربتیں انہیں آپس میں مائنس ضربے جمع کیا مائنس چھے دو بار بارہ دونوں کنڈیشنیں پوری ہو گئیں یہ تیزی یہ بنیں گے ایکس کامن لے اندر آیا ایکس مائنس چھے اور یہاں پہ دو کامن لے اندر آیا ایکس مائنس چھے ہمارے پاس جواب کیا نکلا ایکس یہ جمع دو ہے ایکس جمع دو انٹو ایکس مائنس چھے اب ان میں سے کامن نکال لیں غور کریں ان میں سے کامن کیا آرہا ہے اس میں ایکس جمع دو ہے اس میں ایکس جمع دو ہے لہٰذا ہمارے پاس جو ایچ سی ایف نکلنا ہے وہ ایکس جمع دو نکلنا ہے سمپل اس طرح آپ نے پہلی جز سالو کر لی ہے پہلی جز آپ نے سالو کر لی اب ہم آ رہے ہیں دوسری جز میں اور یہ لکھا ہوا ہے دوسری جز میں ایکس کے اوپر یہ تین ہے جی ایکس کے اوپر تین اور مائنس ستائیس ہے یہ تو فارمولا لگے گا اور پھر ایکس کی دو ہے جمع چھے ایکس مائنس ستائیس اور تیسرا ہے دو ایکس کی دو مائنس اٹھارہ یہ رقمیں تین آگئی جی میرے پاس اب تینوں کی تجزییں ہوں گی اور جو کامن آئے گا اس کو ہم باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے یہاں مجھے بتانی تو نہیں ہے آپ کو کہ یہاں فارمولا لگا ہوا ہے کون ساتھ تین والا فارمولا ہے غور کریں میں نے بنا ہے یہاں پہ اے کی تین مائنس بی کی تین بی میں کیا آنا ہے تین کیونکہ تین تین بار نو ہوتا ہے نو تین بار ستائیس ہوتا ہے آپ اے کی تین مائنس بی تین لکھاؤ تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں اے مائنس بی انٹو اے کی دو جمع اے بی یعنی کہ تین ایکس اور جمع تین تین بار نو ہوتا ہے یہاں گیا ہمارے پاس یہ مارا پہلا جو ہے وہ سوال ہو گیا دوسرا سٹیپ کر رہے ہم اس میں کیا ہے ایکس کی دو جمع چھے ایکس مائنس ستائیس اس کی تجزیہیں کرتے ہیں جی مائنس ستائیس بننا ہے اب تجزیہیں کیا بنیں گی ستائیس نو دو بار اٹھار نو تین بار ستائیس اگر میں جمع نو ایکس اور مائنس تین ایکس کروں تو پہلی کرنیشن کیا ہے جمع نو ضرب مائنس تین مائنس ستائیس دوسری کرنیشن کیا ہے جمع نو مائنس تین جمع چھے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم آگے سالو کرتے ہیں اس کو ایکس کامل لیا ایکس جمع نو آنا ہے پھر مائنس تین کامل لیا ایکس جمع نو آنا ہے تو ایکس مائنس تین انٹو ایکس جمع نو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا جی اب آتے ہیں تیسرے پارٹ پہ دو ایکس کی دو مائنس ٹھارہ لکھا ہوا ہے گھر کریں کامل نہیں کچھ آ رہا دو کامل آ رہا جی ایکس کی دو مائنس دو نو بار اٹھارہ ٹھیک ہو گیا یہاں گھر کریں ایک فارمولا بن رہا ہے مارے پاس اے کی دو مائنس بی کی دو یہ فارمولا ہو تو ہم کیا کیا کرتے ہیں اے جمع بی انٹو اے مائنس بی یہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ ایچ سی ایف لکھ رہا ہوں ان تینوں کا جو کامن فیکٹر ہے گھر کریں پہلی میں سے یہ نکلا دوسری میں سے یہ نکلا اور تیسری میں سے یہ نکلا پہلی کیا ہے ایکس مائنس ٹھری جو ہمارے پاس آ گیا ہے یہ کیا ہے کامن فیکٹر ہے دو سو آرم میں ہلکہ لیے لکھا ہوا ہے ایکس کی تین مائنس دو ایکس کی دو جمع ایکس یہ لکھا ہوا ہے پھر لکھا ہوا ہے دو ایکس مائنس تین اور پھر لکھا ہوا ہے ایکس کی دو جمع تین ایکس مائنس چار ٹھیک ہے یہاں اندر آرہا ہے مجھے ایکس کا عمل ہے جی ایکس کا عمل لیں اندر آیا ایکس کی دو مائنس دو ایکس جمع ایک ٹھیک ہے اس کو مزید سالو کریں گے جب آپ تو آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے پاس تو زی ہونی ہے اس کی تو زی کر لیتے ہیں ایکس کی دو دیکھیں ایک ایک بار ایک ہوتا ہے تو مائنس ایک ایکس پھر مائنس ایک ایکس جمع ایک پہلی کنڈیشن دیکھیں مائنس ایک ضرب مائنس ایک جمع ایک اور مائنس ایک حل کریں گے مائنس ایک میں تو مائنس دو آئے گا ایکس کامن لیں اندر آیا ایکس مائنس ایک مائنس ایک کامن لیں ایکس مائنس ایک تو مائنس ایک پاس کیا نکلا جی ایکس مائنس ایک ان ٹو ایکس مائنس ایک یہ میرے پاس تجزیں یہ آگئی ہیں ایکس بار یہاں پہ کیا نکلا ہوا ہے کامن نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ سارے میں کامن چلتا چلا جا رہا ہے اس میں بار ایکس کیا نکلا ہوا ہے کامن نکلا ہوا ہے اس میں بھی ایکس بار کیا نکلا ہوا ہے کامن نکلا ہوا ہے ہے نا اب دیکھیں یہاں رقم دو ایکس مائنس تین ہے اس کو سارو کریں گے یہ رقم غور کریں ایکس کی دو جمع دو ایکس ہے یہ رقم میں نے دوبارہ دیکھی ہے تو یہ ایکس کی دو جمع دو ایکس مائنس تین ہے اس کی ہم نے تضیئے کرنی ہے آپ کو پتہ ہے مائنس تین ایک بار مائنس تین ہے جب ہم اس کی تذیعیں کریں گے تو انہیں کرے گا جمع تین ایکس مائنس ایکس مائنس تین یہ میں نے کیا کیا اور کریں یہاں مائنس ایک لگ گیا نا پہلی کنڈیشن کیا ہے جمع تین ضربے مائنس ایک مائنس تین اور اب اس کو سالو کریں جمع تین مائنس ایک جمع دو آنا ہے وہ لکھا ہوا ہے ایکس کامل لیا ایکس جمع تین انٹو مائنس ایک کا منع آنا ہے ایکس جمع تین ایکس مائنس ایک انٹو ایکس جمع تین لاسٹ ہے جی اب ایکس کی دو جمع تین ایکس مائنس چار کو سالو کریں مائنس چار دو جا کیا کرے گا ایک ہی ہے تو مائنس چار رہنا ہے جزیعیں بننی ہے چار ایک بار چار جمع چار ایکس مائنس ایکس مائنس چار ایکس کامل آئے گا اندر ایکس جمع چار مائنس ایک ایکس مائنس ون ہے اور ایکس جمع چار ہے اچھا مجھے بتائیں کیا کامل آیا جی ایکس مائنس ون یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے تو ہمارے پاس جو ایکس سی ایف آنا ہے وہ کیا آنا ہے ایکس مائنس ون یہ میرے انسر آگیا جی تیسری جز میں نے نکال لی ہے جز نمبر چار سالو کرتے ہیں جی اس میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس 18 انٹو ایکس کی تین مائنس نو ایکس کی دو جمع آٹھ ایکس اور دوسری رقم ہے میرے پاس وہ چوبیس ہے جی چوبیس انٹو ایکس کی تین مائنس تین ایکس جمع دو یہ میرے پاس یہاں رقم لکھی ہوئی ہے چوتھا کویسٹن ہے پہلے ہم اس کو لے رہے ہیں 18 ہے تو دو نو بار 18 اور تین تین بار نو یہ میں نتظییں کر لی ہیں اب اس کو ہم سالو کریں گے آگے ہمیں پتہ یہاں پہ ایکس کامل آ رہا ہے ایکس میں نے کامل لیا اندر آ گیا ایکس کی دو مائنس نو ایکس جمع آٹھ ٹھیک ہے جی اب اس کو سالو کرنا شروع کرتے ہیں یہ جیسے بار لکھا ہے ویسی چلنا اس نے ساتھ ساتھ دو زرب تین زرب تین زرب ایکس ٹھیک ہے یہاں اندر آپ کو یہ تجزیہ کرنی ہے ہم نے آٹھ ایک بار آٹھ ہوتا ہے تو کیا کریں گے ایکس کی دو مائنس آٹھ ایکس مائنس ایک ایکس جمع آٹھ یہ تجزیہ بنتی ہیں کیسے اور کریں جمع یہ مائنس ضرب مائنس جمع ہو جائے گا نا تو آٹھ ایک بار آٹھ ہو گیا تو مائنس آٹھ اور مائنس ایک مائنس نو ہو گیا دونوں کنڈیشنز پوری ہو گئی ہیں اندر یہاں پہ ایکس مائنس ایکس کامل لیا اندر ٹھیک ہے یہ میں بڑی بڑی لگا رہا ہوں ایکس کامل لیا اور اندر آ جانا ہے ایکس مائنس آٹھ پھر یہاں مائنس ایک کامل لیا تو ایکس مائنس آٹھ یہ بڑی 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 کٹ ہے دو زرب تین زرب تین زرب ایکس اور یہ جو مارے پاس کامل نکلا ہے باہر اس کو ہم اسے سالو کریں گے تو یہ انٹو بننا ساتھ ایکس مائنس ون اور ایکس مائنس ایٹ یہ میرے پاس تجزیہیں آگئیں جس کی اب آ رہی ہے دوسری رقم اس میں ہے چوبیس انٹو ایکس کی تین مائنس تین ایکس جمع دو اس کو لیتے ہیں اب چوبیس کی تجزیہیں کرنے درہ کیا بنیں گی جی یہ بنی ہے دو زرب دو دو بار چار اور چار چھ بار چوبیس تو پھر دو تین بار چھ ٹھیک ہے اندر ہم اس کو آپ کو پتا ہے اب اس کی تجزیہیں کرنے ہی ہے ہم نے تو کس طرح ہوں گی یہ دو ہے تو ایکس کی تین یہ ایکس کی تین ہے کہ ایکس کی دو ہونا چاہیے ایکس کی دو مائنس تین ایکس ہو تو پھر یہ بنے گا نا یہاں پہ ایکس کی دو مائنس تین ایکس یہاں ایکس کی دو ہے جی ایکس کی دو مائنس تین ایکس ایکس کی دو ایکچلی میں سوال بتا رہا ہوتا ہے کیسے ہم نے کام کرنا ہے تو یہاں پہ ایکس ہم نے کامل اس کی تجزیہیں کرنی ہے تو ایکس کی دو دیکھیں جمع دو پورا کرنا ہے دو ایک بار دو ٹھیک ہے درمیان میں یہ مائنس تین ایکس آرہا ہے اور جمع دو آرہا ہے تو مائنس دو ایکس اور مائنس ایک ایکس ٹھیک ہے اور جمع دو تجزیہیں گوھر کریں ذرا مائنس دو ضربے مائنس ایک جمع دو وہ ہی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اور مائنس دو اور مائنس ایک مائنس تین حل کر کے ٹھیک ہے یہ مصر سمجھا ہے وہ آپ کو پہلے سوالوں میں دو ضرب دو ضرب دو ضرب تین انٹو ایکس کامل لیا بریکٹ ہم یہاں بڑی کر لیتے ہیں ذرا ایکس کامل لیا اندر ایکس مائنس دو پھر مائنس ایک کامل لیا ایکس مائنس دو بریکٹ بڑی بند کر دیتے ہیں یہاں سب کے ساتھ کیا لگنا ہے بروپر لگنا ہے اس طرح سے ایکول کا نشان دو ضرب دو ضرب دو ضرب تین انٹو ایکس مائنس ایک اور انٹو ایکس مائنس دو سمپل اب دیکھیں کیا کامل آ رہا ہے ایکس مائنس ایک تو کامل آ گیا ٹھیک ہے یہ ایک دو بھی کامل آیا ہے اور یہ ایک تین بھی کامن آیا تو کیا جو ہمارے پاس جو آپ بنا مارے پاس جو ایچ سی ایف بننا ہے وہ کیا جو آپ بننا ہے وہ دو آنا ہے جی دو کامن ہے نا نمبر ایک اور نمبر دو پھر تین کامن ہے یہ والا اور پھر کیا کامن ہے آگے ایکس مینس ون کامن ہے اب ذرا سہا لوگ کریں تو کیا بنا یہاں پہ سکس انٹو ایکس مائنس ون یہ مارے پاس ایج سی ایف نکل آیا چوتھا سوہ ہم نے سام کر لیا آ رہے ہیں پانچویں جوز پہ پانچویں لاس جوز ہے جی یہاں لکھا ہوا ہے چھتیس انٹو تین ایکس کی چار جمع پانچ ایکس کی تین مائنس دو ایکس کی دو اب یہاں میں پتہ دو ہے کہ ایکس کی دو کامنہ آ جانا ہے نا سب میں اور آگے لکھا ہوا ہے دوسری رقم ہے چوون انٹو ستائیس ایکس کی چار مائنس ایکس یہاں سے بھی ایکس کامنہ آنا ہے اور یہ فامولہ بن جانا ہے پہلے اس کو سام کرتے ہیں چھتی ہے تو کیا کریں گے دو نوم بار چھتی اور تین تین بار نوم یہ بن گیا جی دو ٹارہ بار چھتی ہوتا ہے نا پھر دو نوم بار ٹارہ یہاں کو اور دو آنا ہے دو ٹارہ بار چھتی دو نوم بار تو ٹارہ ہوتا ہے نا دو ٹارہ بار چھتی پھر تین تین بار نوم دو بار ٹارہ یہ میں نے کر لیا ہے اگر یہاں پہ آ جانا ہے جو میں نے پاس ایکس کی دو کامن ٹھیک ہے بریکٹ یہاں پڑی کار رہا ہوں اور اندر آ گیا جی تین ایکس کی دو جمع پانچ ایکس مائنس دو اس طرح سے اب سالو کرتے ہیں دو زرب تین زرب تین زرب دو اچھا اب زرب کیا آنا ہے ایکس کی دو آنا ہے ساتھ یہاں پہ اور اندر کیا آ جانا ہے اب اندر آنا ہے جی تین ایکس کی دو میں تیزیہیں کار لیتا ہوں اور کریں اب یہ تین دو بار چھے بننا ہے مائنس چھے مائنس چھے ہو اگر تو مائنس تین ایکس مائنس دو ایکس مائنس دو یہ میں تیزیہیں بنا ہی ہیں گور کریں چونکہ یہ مائنس چھے تھا تو یہ نہیں بن رہی جی دیکھیں نا مائنس تین زرب مائنس دو جمع چھے ہوتا ہے ہمیں کہا اچھا یہ مائنس چھے تو جنہیں بننی ہے جمع چھے مائنس ایک یہ تو جنہیں بننی ہے بنا کر دیئے دو آپ کو تو سمجھ آجائے آپ کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں میرے پاس رکم ہے تین ایکس کی دو جمع پانچ ایکس مائنس دو اب میں نے آپ کو بتایا ہو ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے یہ بن گیا یہاں ہمارے پاس کیا مائنس چھے کیونکہ تین دو بار چھے جمع مائنس مائنس اب اس کی تجزیہ نکلنی ہے وہ نکلنی ہے ایک چھے اور تین دو بار چھے اور تو کون ہی نکلتی یعنی کہ دو تین بار چھے ایسے بہترہ بھی ایک چھے پھر دو تین پھر بس یا تو یہ تجزیہ بنیں گی یا یہ بنیں گی اچھا پہلے ہم غلط بناتے ہیں پورا ہم نے کیا کرنا جمع پانچ دیکھیں اگر جمع دو جمع تین لے لوں تو جمع پانچ تو آ گیا لیکن اگر ان کو ضرب دیں تو وہ جمع چھے آ رہا ہے مجھے کیا چھے مائنس چھے اگر میں تجزیہ لوں جمع چھے مائنس ایک تو جواب جمع پانچ ہی آ رہا ہے لیکن جب ضرب دیں گے تو جمع چھے مائنس ایک مائنس چھے آئے گا وہ میرے چاہیے لہٰذا کیا تجزیہ بنی جمع چھے ایکس مائنس ایک ایکس ایک چھے لکھیں چھے نہ لکھیں دو ضرب دو ضرب تین ضرب تین ایکس کی دو ٹھیک ہے اب میں ادھر انٹو کر دیں نہ کرنے لگا ہوں یہ آنا ہے جی یہاں تین ایکس یہ بریکن بڑی کر لیتے ہیں تین ایکس آنا ہے انٹو ایکس جمع تین دو بار چھے پھر مائنس میرے پاس یہاں آنا ہے اور اندر آ جانا ہے ایکس جمع دو ٹھیک ہے مائنس ایک آیا نہیں سواب کرتے ہیں دو ضرب دو ضرب تین ضرب تین ایکس کی دو اچھا اب تین ایکس مائنس ایک انٹو ایکس جمع دو یہ یہ پہلی تجزیہ آ گئی ہیں اب آتے ہیں ہم دوسری تجزیہوں پہ اور وہ کس کی ہیں وہ ہیں جی چوون اور انٹو ستائی ایکس کی چار مائنس ایکس اس کو ساول کرتے ہیں چوون ہے تو آگو دو سترہ بار چوتی ہوتا ہے چوون ہے میں اس کی تجزیہ کاری لیتا ہوں یہاں ففٹی فور کی تجزیہیں کار لیتا ہوں دو بار چار ایک بار سات بار چودہ اور تین نو بار ستائی تین تین بار نو تین ایک بار یہ بننی ہے میرے پاس دو ضرب تین ضرب تین ضرب تین ٹھیک ہے اور یہ بریکٹ اور اندر میں ایکس کامل لے رہا ہوں اور اندر آجانا ہے میرے پاس ستائیس ایکس کی تین مائنس ایک یہ اب میرے پاس بنا دو ضرب تین ضرب تین ضرب تین ایکس ٹھیک ہے نا ضرب ایکس اور آگے میرے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے ستائیس ایکس کی تین تو میں یہاں پہ تین ایکس لکھ کے سارے کے اوپر تین ڈالا اور مائنس ایک کے اوپر آگے میں نے تین ڈالا جی اور سارا یہاں بریکٹ میں بڑی دی دیتا ہوں سالو کرتے ہیں یہ آپ پہتے ہیں تین ایکس مائنس ایک آ جانا ہے اے مائنس ب انٹو اے کی دو تین تین بار نو ایکس کی دو ٹھیک ہے یہاں نو ایکس کی دو آنا ہے سالو کر رہوں نہ اس کو میں کیونکہ ستائی والا جو ہے تین تین بار نو ہوتا ہے اے کی تین جمع اے کی دو آنا نہیں اے کی دو جمع اے بی اے بی میں کیا آیا تین ایکس ٹھیک ہے اور جمع بی کی دو آنا ہے یہ اے کی آ گیا فارمولا اپلائی کیا ہے میں نے میں یہاں آپ کو لکھتے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں تین ایکس مائنس اس کی طاقت تین تھی اور مائنس ایک کی طاقت تین تھی فارمولا اپلائی کریں اے مائنس بی انٹو یہ دیکھیں اے کی دو جمع اے بی جمع بی کی دو ٹھیک ہے تین ایکس مائنس ایک اب دیکھیں یہ تین تین بار کیا ہوتا ہے نو ایکس کی دو اور جمع تین ایک بار کیا ہوتا ہے تین ایکس اور جمع ایک ایک بار ایک دیکھیں یہ میں نے سالو کیا یہ سٹیپ میں نے نہیں کیا یہ والا یہ اب آپ کو فارمول لیاتے ہیں اب آپ یہ یوز کریں یہاں پہ اپنی اپنی نالیج کو یوز کریں دو ضرب تین ضرب تین ضرب تین ضرب ایکس انٹو تین ایکس مائنس ون انٹو نو ایکس کی دو جمع تین ایکس جمع ایک یہ میرے پاس آگیا جی اب ایچ سی ایف کیا آنا ہے دیکھیں جو کامن ہے ان میں کیا کیا کامن اگرہ دیکھتے جائیں دو کامن ہے جی یہ میں نشانی لگا رہا ہوں یہاں بھی دو ہے یہاں بھی دو ہے ٹھیک ہے اور دو یہاں لکھ بھی لیتے ہیں چلیں غلطی نہ لگے ضرب اور کہاں پہ کیا ہے تین یہاں پہ ہے اور تین یہاں پہ بھی ہے بلکل ٹھیک ہے تو ضرب یہاں میرا تین بھی کر لیا پھر دیکھیں یہاں ایک اور تین بھی ہے یہاں تین بھی ہے کیا کہا دیا میں نے یہاں ایک اور تین لکھ لیا ٹھیک ہے اچھا گور کرنے ذرا یہاں ایکس ہے اور یہاں اس کی دو ہے تو ایکس آیا دونوں میں کامن یہاں میں نے ایکس بھی لکھ لیا ٹھیک ہے اور انٹو آگیا اب تین ایکس مائنس ون یہ تو کامن آئی رہا ہے بھئی یہ اس میں بھی ہے اور یہ اس میں بھی ہے تو لہٰذا اس کو جب سالو کریں گے میرے پاس جو آنسر آئے گا وہ تین دو بار چھے چھے تین بار اٹھارہ اٹھارہ ایکس انٹو تین ایکس مائنس ون یہ میرے سامنے آج اعظم آگئے کوئیسٹن نمبر تھری کا اغاز کرتے ہیں اس کی پہلی جوز ہے لکھاو آجی ایکس کی تین جمع تین ایکس کی دو مائنس سولہ ایکس جمع بارہ یہ پہلی رقم ہے اور دوسری ہے ایکس کی تین جمع ایکس کی دو مائنس دس ایکس جمع آٹھ یہ دو رقمیں یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں مجھے اب یہاں لکھا گیا ہے کہ بزریہ تقسیم بزریہ تقسیم ہم نے آج اعظم ملوم کرنا ہے تو اس کا میتھڑی ہوگا کہ جو رقم بڑی ہوتی ہے دیفنیٹلی وہ اندر آتی ہے چھوٹی بار آتی ہے ہم تقسیم کیا کرتے ہیں جو باقی بچے گا جی وہ ہمارے پاس آج اعظم ہوگا اور ہم اگر چاہیں گے تو پھر دوسری رقم پہ اس کو تقسیم کریں گے تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائیں تو بڑی کونسی ہے ایکس کی تین ایکس کی تین دونوں ایک درہ کیوں گے تین ایکس کی دو اور جمع ایکس کی دو یہ تین ایکس کی دو بڑی ہے یہ چھوٹی ہے تو ایکس کی تین جمع ایکس کی دو مائنس داس اکس جمع آٹھ بہر رکھیں گے چھوٹی ہے اور جو بڑی ہے وہ یہ ہے اکس کی تین جمع تین اکس کی دو مائنس سولہ اکس جمع بارہ یہ ہم اندر رکھیں گے میں نے ہم کو بتا دیا ہے کہ یہ تین اکس کی دو ہے چونکہ تین یہاں بڑھا ہے تو میں نے اس کو اندر رکھ لیا ہے اب آئیں اس کو تقسیم کرتیں ظاہر ہے میں نے اس کو دیکھنا ہے تو اکس کی تین ایک بار اکس کی تین آئے گا ایک لکھا میں نے جو لکھا ہے وہ لکھیں x کی 3 لکھا ہوئے جمع x کی 2 لکھا ہوئے مائنس 10x لکھا ہوئے جمع 8 لکھا ہوئے جی اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو بعد میں ہم علامتیں اُلٹ کر دیتے ہیں علامتیں اُلٹ کریں جمع مائنس کی انسل ہو گیا جمع 3x کی 2 ہے مائنس x کی 2 ہے جمع 2x کی 2 بچ گیا مائنس یہاں آپ کو پتہ ہے 6x آنا ہے کیونکہ مائنس سولہ ہے جمع داس ہے تو مائنس چھے آئے گا اور جمع یہاں پہ آٹھ اور چار بارہ جمع چار آنا ہے غور کریں یہاں پہ کچھ کامن آرہا میرے پاس دو کامن آرہا جی دو کامن نے اندر آگیا ایکس کی دو مائنس دو تین بار چھے تین ایکس اور جمع دو دو بار چار یہ باقی بچا ہے اب دیکھیں چھوٹا ہو گیا یہ تو میں اس کو تقسیم نہیں کر سکتا لہذا یہ باقی بچ گیا ہے جو باقی بچتا ہے وہ مومن آجزم ہوتا ہے لیکن ہم کیا کریں گے اسی کو ہم ایکس کی دو مائنس تین ایکس جمع دو کو ہم اب تقسیم کرتے ہیں چھوٹی رقم پہ اس کو اندر رکھتے ہیں جی یہ لکھا ہوا ہے ایکس کی تین جمع ایکس کی دو مائنس داس ایکس جمع آٹھ اگر اس کا باقی زیرو بچے گا یہ ایک تک ہی پرتال ہے نا جی اگر اس کا باقی زیرو بچے گا تو اس کا مطلب کہ یہ اس کا فیکٹر ہے اس کا تو یہ فیکٹر ہے ہی کیونکہ یہ باقی جو با چکیا ہے باس نہیں میں آگئی نا آپ کو کہ جب ان دونوں کو ہم نے آل کیا تو یہ باقی بچا ہے یہ اس کا فیکٹر ہو جائے گا اور جو ہمارے پاس باقی بچا ہے وہ اگر اس کو تقسیم پورا پورا کر دے گا تو وہ اس کا فیکٹر ہو جائے گا تو آئیں پھر سالو کرتے ہیں ایکس کی دو ہے یہ ایکس کی تین ہے ایکس سے جائے گا جی تو میں نے یہاں پھر ایکس کی تین لکھ دیا پھر جمع مائنس مائنس تین ایکس کی دو آنا ہے مائنس تین ایکس کی دو آ گیا اور جمع دو ایکس آنا ہے چلیں جی علامتیں کرنی ہے ہم نے چینج ہے آپ کو پتہ ہے کینسل ہوا جمع چار ایکس کی دو آنا ہے اور یہ مائنس بارہ ایکس آنا ہے جمع آٹھ آنا ہے یہ ایکس کی دو ہے ابھی جائے گا جمع چار سے جائے گا جی جمع چار ایکس کی دو پھر مائنس چار تین بار بارہ ایکس اور جمع چار دو بار آٹھ دیکھیں اب چار کو میں اس کے ساتھ ضرب دے کے یہاں لکھوں گا یہ چار ایک بار چار ایکس کی دو جمع ضرب مائنس مائنس چار تین بار بارہ ایکس اور جمع ضرب جمع جمع چار دو بارہ اٹھ علامتیں کار دیں الٹ تو پورا پورا تقسیم ہو گیا زیرو آ گیا ہے لہٰذا ایکس کی دو مائنس تین ایکس جمع دو ہمارے پاس کیا نکلایا جی آئے دیا دو یہ بزریہ تقسیم ہے کوئی طرح مشکل نہیں جی آتے ہیں دوسرے کوئیسچن پر دوسرے سوال میں لکھا ہوا ہے ایکس کی چار میں اوپر لکھ رہا ہوں جی یہ میں ایک میں نہیں لکھتا میں ڈریکٹ یہاں تقسیم کا عمل لے لیتا ہوں ایکس کی چار بڑی ہوگی میں اسے اندر رکھوں گا ایکس کی تین چھوٹی ہے بار رکھتا ہوں پانچ ایکس کی تین جمع تین ایکس کی دو مائنس سترہ ایکس سترہ ایکس اور جمع چھوٹی ہے یہ چھوٹی ہے میں نے با رکھی اور اندر میں رکھ رہا ہوں جی دیکھیں کتاب کے اوپر چیک کر سکتے ہیں آپ کو ایکس کی چار جمع ایکس کی تین مائنس دو ایکس کی دو جمع ایکس مائنس تین یہ ایکس کی چار ہے نا تو بڑھی ہے نا یہ پھر اب یہاں اور کرنے بار پانچ ہے یہاں میں اگر چاہوں تو پانچ کامل لے لوں لیکن میں پانچ کامل نہیں لے سکتا تقسیم کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس سائر ایکس کو پانچ سے ضرب دینی پڑے گی پانچ سے ضرب دی تو کیا بنا یہاں پانچ ایکس کی چار جمع پانچ ایکس کی تین مائنس پانچ دو بار داس ایکس کی دو جمع پانچ ایکس مائنس پانچ تین بار پندرہ یہ بڑھ گی اندر لکم اب میں تقسیم کروں گا جی آپ کو پتا ہے پانچ ایکس کی تین ہے اندر ہے پانچ ایکس کی چار اس نے ایکس سے جا رہا ہے تو کیا بننا ہے پانچ ایکس کی چار بننا ہے اب یہ بننا ہے جمعہ تین ایکس کی تین میں یہاں لکھا جمعہ تین ایکس کی تین پھر بننا ہے مائنس سترہ ایکس کی دو مائنس سترہ ایکس کی دو پھر جمعہ چھے ایکس بننا ہے علامتیں کرنی ہے میں نے الٹ یہ کینسل اب یہاں میرے پاس جمعہ پانچ ایکس کی تین ہے مائنس تین ایکس کی دو ہے تو یہاں بن گیا جی دو ایکس کی تین جمع سات ایکس کی دو مائنس دس ہے جمع سترہ ہے جمع سات آ جائے گا مائنس ایکس مائنس پندرہ یہ میرے پاس ابھی یہاں تک سالب ہوا اب دوبارہ یہ اور کریں دو آ گیا یہاں پانچ ہے پھر پانچ سے ضرب دی ٹھیک ہے تو کیا بنا ہے جی یہاں ضرب پانچ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بننا ہے یہاں یہ بن جانا ہے پانچ دوار دس ایکس کی تین جمع پینتی ایکس کی دو مائنس پانچ ایکس مائنس پندرہ پانچ بار پچتر اب یہ دس ہے بار پانچ ہے تو جمع دو سے جائے گا جی یہ جمع دو سے جانا ہے اس نے پانچ دوار کیا ہوتا ہے دس ایکس کی تین دو سے میں نے بھیج ہے تو جمع تین دو بار چھے ایکس کی دو پھر مائنس سترہ دو بار چوتی ایکس اور جمع چھے دو بار بارہ سالو کریں یہ اُلٹ یہ اُلٹ یہ اُلٹ اور یہ اُلٹ کینسل پینتی مائنس چھے پینتی میں سے پانچ گئے تو باقی تیس آتا ہے اور ایک اور گیا تو باقی میرے پاس اُلٹ تیس آگیا جی یہ ہوا اُلٹ تی ایکس کی دو پھر یہاں جمع پھر وہی ہے یہاں چوتی اور پانچ اُلٹ تی آنا ہے اُلٹ تی ایکس اور مائنس کتنا ہے پچھترہ اور بارہ ستاسی ہوتا ہے جی اُلٹ تی کامن آ رہا ہے جی اس میں ایکس کی دو جمع ایکس مائنس اُلٹ تی کتنے بار ستاسی ہی نو دو بار ٹھار نو تین بار یہ تین ہوتا ہے اُلٹ تین بار ستاسی ہوگا ایکس کی دو جمع ایکس مائنس تین میرے پاس نکل آیا آدی آزم اب اگر میں چاہوں پرتال کے لئے کیا کروں چھوٹی کام اندر رکھوں اور بڑی بار رکھوں تقسیم کروں تو جواب میرا کیا آئے گا زیرو آئے گا کر کے دیکھیں ذرا ایکس کی دو جمع ایکس مائنس تین اب اندر کسی رکھنا ہے یہ چھوٹے باری جو ہے پانچ ایکس کی تین جمع تین ایکس کی دو مائنس ہترہ ایکس جمع چھے اب آپ کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہاں یہ پانچ ہے اور یہاں بار ایکس کی دو ہے تو پانچ ایکس پانچ ایکس سے ملٹیپلائے کروں گا پانچ ایکس کی تین ہو گیا یہاں جمع پانچ ایکس کی دو آنا ہے جمع پانچ ایکس کی دو آ گیا مائنس پندر ایکس آنا ہے مائنس پندر ایکس آ گیا علامتیں اُلٹ کار دیں یہ کینسل یہ مائنس دو ایکس کی دو مائنس دو ایکس اور یہاں جمع آنا ہے چھے اب دیکھیں مائنس دو ہے تو مائنس دو سے ہی میں اس کو بھیج رہا ہوں اب تو مائنس دو ایک بار مائنس دو ایکس کی دو مائنس دو جمع ایکس مائنس دو ایکس ضرب کھا رہا ہے نا پھر مائنس ضرب مائنس جمع تین دو بار چھے علامتیں کارتیں الٹ تو سارے آپ اس میں ہوئے ہیں کینسل لہٰذا آدھے آزم کیا نکلا جی ایکس کی دو جمع ایکس مائنس تین یہ میرے پاس آزم آ گیا تو قیشن نمبر تین کی جب دوسری جوز تھی یہ بھی ہم نے سارو کر لی ہے قیشن نمبر تری سارو کرتے ہیں جی دکھا ہوا ہے دو ایکس کی پانچ مائنس چار ایکس کی چار مائنس چھے ایکس اور دوسری جوز ہے اس کی دوسرا جو پارٹ ہے ایکس کی پانچ جمع ایکس کی چار مائنس تین ایکس کی تین مائنس تین ایکس کی دو دیکھیں یہاں سے ایکس کا عمل نکال لیں گے دو بھی کا عمل آ رہا ہے لیکن چونکہ یہاں سے ہی میں نے ایکس کا عمل نکالنا ہے لحظہ x ہی کامل نکالیں گے x کی 4 مائنس یہ دو 2x کی 4 مائنس 4 x کی 3 مائنس 6 ٹھیک ہے یہاں بھی x دو کامل نکال رہا ہوں x کی 3 جمع x کی 2 مائنس 3x اور مائنس 3 x کی دو کامل نکال رہا ہوا ہے تو یہ اندر آگئے بڑی کونسی ہے چھوٹی چھوٹی یہ والی ہے x کی 3 جمع x کی 2 مائنس 3x مائنس 3 بار آئے گی اور اندر آنا ہے 2x کی 4 مائنس 4x کی 3 مائنس 6 سالو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 2x سے جانا ہے ٹھیک ہے 2x سے جائے گا تو سالو کریں دو ایک بار 2 2x کی 4 ہو گیا ٹھیک ہے اب جمع 2x کی 3 ہے جمع 2x کی 3 آگیا اب مائنس 3 دو بار 6x کی 2 ہے یہاں کہیں 6x کی 2 نہیں لکھا ہوا تو ہم x کی دو لکھنے کے لئے بار نکال لیں گے سے تو مائنس 6 ہے نا تو مائنس 6x کی 2 بار لکھیں گے اسی طرح مائنس 6x بھی بار لکھیں گے اگر یہاں کہیں x ہوتا تو ہم اس x کو 6x کو اس کے x کے نیچے لکھتے ٹھیک ہے علامتیں کار دیں گے change یہ cancel ہوا اب یہاں دیکھیں مائنس آ جانا ہے 6x کی 3 پھر یہ جمع 6x کی 2 پھر جمع 6x مائنس 6 اب definitely مائنس 6 سے تقسیم ہوگا جی ٹھیک ہے تو مائنس 6x کی 3 آگیا چونکہ مائنس 6 ہے تو پھر یہاں مائنس 6x کی 2 آنا ہے اور جمع 6 3 بار 18 18x آنا ہے ٹھیک ہے اور جمع 6 میں 18 آنا ہے سالو کریں علامتیں کریں گے ہم یہاں change آپ کو پتہ ہے یہ cancel ہو جانا ہے یہ بننا ہے 12x کی 2 اور یہاں بننا ہے جی مائنس 12 اور 6 12x اور یہاں بننا ہے مائنس 18 اور 6 24 بننا ہے تو اگر 12 کامل لے لیں گے تو اندر x کی 2 مائنس x مائنس 12 بار 24 یہ میرے پاس رقم آئی ہے x کی 2 مائنس x مائنس 2 اب ہم اس کو اندر رکھتے ہیں اور یہ بار رکھتے ہیں اس کو جو آتا ہے باکیس کا اندر کسے رکھنا ہے یہ رقم کو x کی 3 جمع x کی 2 مائنس 3 x مائنس 3 سالو کریں تو x سے جانا ہے آپ کو پتا ہے تو کیا ہوا x کی 3 مائنس x کی 2 اور مائنس 2x سالو کریں الامتے ہم نے ارڈ کرنی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے یہ کینسل ہوا 2x کی 2 اور یہاں مائنس 2x اور یہاں مائنس 3 آ گیا پھر دیکھیں یہ جمع 2 آئے گا اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے جمع 2 سے بیج رہا ہوں یہاں پہ کیا آئے گا 2x کی 2 مائنس 2x اور مائنس 2 2 بار 4 الامتے چینج کریں گے یہ کینسل اور یہ یہاں پہ کینسل ہو جانا ہے یہاں دیکھیں مائنس 3x جمع 2x یہاں مائنس x آتا ہے مائنس 3x جمع 2x مائنس x آنا ہے اور جمع 2x اب یہاں نیچے x آنا ہے جمع 1x آنا ہے مائنس 1 اور جمع 2 جمع 1 آ گیا نا جمع 1x آنا ہے اور یہاں جمع 1 آ جانا ہے وہ 3 مائنس کا ہے جمع 4 جمع 1 آ جانا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ مارے پاس بچا x پلس 1 اب یہاں نا ہے اب اس مائنس 2x مائنس 2 مائنس 2 مائنس 2 کا عمل لے تو اندر x جمع 1 آ گیا تو ایک بار x جمع 1 اب نیچے 0 آ گیا جی جب نیچے 0 آ جائے یہاں جو بچتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آئدی آزم ہوتا ہے اس طرح ہمارا یہ تیسرا جو جوز تھی تیسری جوز سوال نمبر 3 کی قیشن نمبر 3 تھا اس کی تیسری جوز تھی یہ مکمل ہو گئی جی سٹوننس تو ہمارے پاس یہاں گوھر کریں تقسیم کر رہا ہے پورا پورا x پلس 1 اب جو گوھر کریں کہ یہ جو پہلے ہم نے کچھ کامن لیے تھے جیسے کہ یہ ایک کامن لیا ہوا تھا یہ کامن لیا ہوا تھا یہ دو ہم نے پہلے کامن لیے تھے تو جو کامن لیے تھے وہ کون کون سے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں x اور x سکیر اس کا جو ہمارے پاس نکلے گا x نکلے گا لہٰذا x ادھر سے اور x پلس 1 یہ یہ ہمارے پاس انسرہ آ گیا جو کہ آدھی آزم ہے یہ ہمارے پاس یہاں انسرہ آیا یہ ہمارا آدھی آزم ہے آتے ہیں جی question number 4 پہ اور اس کی پہلی جوز ہے لیکن اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے ضعاف کل یہ ضعاف کل ہم نے معلوم کرنا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ lcm ہوتا ہے اب یہاں پہ hcf تو آپ کو بتایا تھا یہ highest common factor ہے اور lcm کیا ہوتا ہے یہ least common multiple ہے اب least common multiple کا مطلب یہ کہ hcf میں صرف ہم نے کیا کیا تھا کہ نکال لیے تھے چنیندہ اور جو مشترک تھے مشترک آد 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 جو آئے تھے مشترک جو ہمارے پاس common factor آئے تھے وہ ہم نے نکال لیے تھے لیکن اب ہم کیا کریں گے اب ہم مشترک بھی نکال لیں گے اور جو غیر مشترک ہیں وہ بھی نکال لیں گے بس یہ کیا ہوگا ہمارا ضعاف کل آئیں سٹارٹ کرتے ہیں انتالیس ایکس کی ساتھ لکھا ہوا ہے جی وائے کی تین لکھا ہوا ہے اور زڈ ہے ساتھ یہاں میرے پاس اکانوے ایکس کی پانچ ہے وائے کی چھے ہے زڈ کی ساتھ اس کو ہم سوال کریں گے پہلے میں اس کو لے رہا ہوں جی انتالی والے کو ٹھیک ہے نا انتالی ایکس کی ساتھ وائے کی تین زڈ پہلے میں اس کو لے رہا ہوں دو سے تقسیم کریں ہوتا ہے دو سے نہیں ہوتا تین سے ہو رہا ہے تین ایک بار تین 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 بار نو اب ایکس کی ساتھ میں نظر آرہ لکھا ہوا تو کیا کریں گے پھر یہاں ایک دو تین چار پانچ چھے سات وائے کی تین نظر آرہا ہے وائے ضرب وائے ضرب وائے ضرب زڈ اب میں لے رہا ہوں ایکانویں ایکس کی پانچ وائے کی چھے زڈ کی ساتھ کو دو سے تقسیم نہیں ہو رہا تین سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیونکہ دیکھیں نو پلاس ون داس ہوتا ہے تو داس تین پر تقسیم نہیں ہوتا لہذا ایک آنے میں بھی تین پر تقسیم نہیں ہوگا چار پانچ چھے سات اکیس سات ہو رہا ہے جی سات ایک بار سات سات تین بار اکیس ضرب ایک دو تین چار پانچ ایکس ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے وائے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات زیادہ جی اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کامل نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا کیا کامل آئے کامل کو دیکھیں یہ تیرا کامل آیا پھر ایکس کتنے ہیں یہ پانچ ایکس نیچے تو ایک دو تین چار پانچ ایکس کامل آگئے وائے اوپر تین ہے وائے ایک دو تین وائے کامل آگئے زید ایک ہے اوپر نیچے زید سات ہیں تو ایک زید کامل آگئے ٹھیک ہے نا جی تو کیا لکھا میں نے تیرا ایکس کی پانچ وائے کی تین زید یہ تو میرے پاس نکلا آدھی آزم مشترک نکل آئے تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ مشترک کے بعد جو غیر مشترک ہیں ان کو بھی ہم نے لکھنا ہوتا ہے اب جو غیر مشترک ہیں وہ کیا یہ تو مشترک نکل آئے نا اب غیر مشترک کیا ہیں یہ تین الگ بچا بچا ہوا ہے یہ میں ریڈ لگا رہا ہوں جو غیر مشترک ہیں یہ تین الگ بچا ہوا ہے سات الگ بچا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس دو ایکس الگ بچے ہوئے ہیں پھر یہ میرے پاس تین وائے الگ بچے ہوئے ہیں پھر زید ایک دو تین چار پانچ چھ زید الگ بچے ہوئے ہو تین بچا سات بچا الگ سے پھر ایکس کتنے بچے یہ دیکھیں ریڈ بارے دو بچے وائے کتنے بچے ہوئے تین زید کتنے بچے ہوئے چھے ان کو الگ سے لیں گے اب میں ان سب کو سال کرنے لگاؤں یہ کس بامڈ ہے تیرہ ضرب اکیس ہوتا ہے دو سو تہتر ٹھیک ہے کر لیتے ہیں نا دیکھیں تیرہ ضرب اکیس از ایکول ٹو دو سو تہتر ہے ساتھ دیکھیں ایکس کی پانچ تو پہلے یہ ہے تو دو کتنا ہو گیا پانچ جمع دو ضرب وائے کی پہلے تین تھا پھر جمع اس میں آ جانا ہے جب ضرب وائے کھائے گا تو اوپر جو طاقتیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جمع یہ حصول آپ کو بتایا ہوا ہے رول یاد ہے نا کہ جب اساس ضرب کھائیں گے تو ان کی طاقتیں کیا ہوتی جمع ہو جاتی ہیں طاقت اس کی ایک تھی زیڈ میں اور زیڈ کی ساتھ یہ میرے پاس اس کا lc آ گیا ضرب کر اب یہاں سکی جو میں آخذ کرنی چاہ رہا ہوں وہ دیکھیں کہ ہم نے آئید عظم نکالا تھا اس میں جو چھوٹے تھے وہ کامل نکالے تھے یعنی اگر ہم نکالتے اس کا آئید عظم تو x کی 7 ہے اور x کی 5 ہے تو x کی 5 آنا تھا لیکن جب نکالتے ہیں جز آف کر تو x کی 5 نہیں بلکہ x کی 7 آتا ہے دیکھ رہے تو ہوپ کچھ مشکل نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے آرہے ہیں دوسرے question پر دوسری جز ہے لکھا ہو ہے 102 x y کی 2 z پھر 85 x کی 2 y z اور تیسری رقم ہے 187 x y z کی 2 پہلے 102 کو لے لیتے 102 x y کی 2 z کو اس کا نکالتے ہیں پہلے فیکٹرز نکالتے ہیں 2 پہ جا رہا ہے تو 5 بار 10 2 ایک بار 2 51 آگیا اب 51 آپ کو پتہ ہے 3 پہ جائے گا 3 ایک بار 3 3 7 بار 21 یہ میرے پاس نکل آئے جس کے فیکٹرز اور اب یہاں دیکھیں ہم نے اور y کی 2 ٹھیک ہے نا اس کو میں بھی ایسے لکھ رہا ہوں x y کی 2 z بعد میں آپ بتاتا ہوں کیسے ان میں سے نکال لیں گے اب ہم لیتے ہیں 85 x کی 2 y z 85 ہے تو آپ کو پتہ کیا کریں گے یہ 5 سے جائے گا 5 ضرب 17 x کی 2 y z اب لیلیں 187 x y z کی 2 کو 187 ہے 11 سے جا رہا جی 11 17 آپ کو پتہ ہے x y z کی 2 اب پہلے کامن نکال لیں ٹھیک ہے نا تو کیا کامن آ رہا ہے دیکھیں پہلے میں سے 17 دوسرے میں 17 تیسرے میں 17 17 کامن نکال لیں اور کیا کامن آ رہا جی یہاں دو 3 ہے یہاں 5 ہے یہاں 11 اور اس میں ہم مشترک کے ساتھ جو غیر مشترک ہیں وہ بھی نکالتے اتنی سی بات چلیں یہ Y میں دیکھیں مشترک کیا ہے Y Y Y Y مشترک ہے یہاں Y کی دو بھی ہے تو Y کی دو لگ گیا اب Z کو دیکھیں سیم معاملہ Z کی دو بھی لگنا ہے لیکن بھی ام نے صرف 17 کو تو نکال لیا تھا نا اب ہم 17 کے ساتھ کیا نکال رہے ہیں جو باقی بچ کے کیا بچ گیارہ بچ پانچ بچ دو بچ تین بچ سارے کو سارم کر سترہ ضرب گیارہ ضرب دو ضرب تین ضرب پانچ کافی نمبر ہے سترہ کو ضرب دیں گے گیارہ سے ضرب دیں گے پانچ سے ضرب دیں گے دو سے ضرب دیں گے تین سے ایک سیکوئر ٹو چھپن دس ایک کی دو وائ کی دو زی کی دو اب یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اب یہاں بھی دیکھیں دو میتھڈ آگئے ایک تو یہ کیا پہلے کومن آئی جو آپ کو بتایا وہ نکال لیں جو بچ گئے انہیں سائیڈ پر کر لیتا تو میں نے کیا کہ یہاں شارٹ کٹ کر لیا چلیں دونوں طریقے ہیں جو آپ کو پساند آئے آپ اسے کریں دوسری جوز ہماری سال ہوئی پیشن نمبر فور میں اب ہم پیشن نمبر فائیو کا آگاز کر رہے جی چوتھے سوار کے دو جوزے تھی اب آیا پانچ تھرد سے لسی ہم نکال لیں بزریا تجزی آئیں سال کرتے پہلے لکھا ہوا ہے ایکس کی دو مائنس پچیس ایکس جمع سو ٹھیک ہے اور دوسرا لکھا ہوا ہے میرے پاس ایکس کی دو مائنس ایکس مائنس بیس تجزی کرنی آپ کو سکھائی ہی ہے کچھ مشکل نہیں ہے کیا کریں گے پہلے اس کو لیتے ہیں تجزی کر دیں ایکس کی دو مائنس پچی ہے اور سو ہے آپ کو پتہ سو نے اس سے ضرب کھانی ہے تو بن جانا ہے سو پچیس نکال ہے تو کیسے پچیس نکلے گا سو کی تجزی کر لیں یہ میں آپ کو تریکہ رپیٹ کر رہا ہوں یہ میں نے سب کچھ آپ پہلے سمجھایا ہو ہے لیکن تھوڑا سمجھ دوبارہ آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں تو ون لکھا ہنڈر لکھا دو پچاس سے جائے گا تین تقسیم نہیں کرتا چار تقسیم نہیں کرتا پانچ تقسیم کرتا ہے پانچ دو بار دس اور زیرو چھے نہیں اڈال لے سکتے ہیں یا یہ لے سکتے ہیں یا یہ لے سکتے ہیں پچیس کیسے بن رہا ہے کبھی پچیس نہ یہ دازد بنا سکتا ہے نہ پچیس یہ ایک سو بنا سکتا ہے نہ دو پچاس یہ پچیس بنا سکتا ہے شرط ہم نے دو دیکھ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے جمع سو آئے جی جب اس کو ضرب دیں لیکھے اگر میں جمع بیس لکھوں اور جمع پانچ لکھوں تو بی پانچ بار سو تو آ گیا جمع پہلی شرط ہوگی پوری لیکن دوسری شرط جو ہے جمع بیس اور جمع پانچ کو جب حل کریں تو جواب آیا جمع پچیس تو مجھے کیا چاہیے منفی پچیس لہذا یہ تجزیہیں نہیں ہوں گی اگر میں مائنس بیس لوں اور ضرب کروں مائنس پانچ کو تو جواب وہی جمع سو آنا ہے پہلی شرط پوری اور دوسری شرط جب میں مائنس بیس کو حل کروں مائنس پانچ کے ساتھ جواب مائنس پچیس آنا ہے دوسری شرط بھی پوری پہلی بھی پوری دوسری بھی پوری اس میں شرط پہلی پوری ہو رہی تھی دوسری پوری نہیں ہو رہی تھی سمجھے گئے ہیں نا بات کیسے تک نکال دیں پہلے بتایا ہوئے تو ایکس کی دو مائنس بیس ایکس مائنس یہاں پانچ ایکس جمع سو نکالیں تک نیدی ہیں کیا نکلیں گے اب یہاں پہ ایکس کامن آ گیا بار ایکس مائنس بیس آیا جی پھر مائنس پانچ کامن آیا تو ایکس مائنس بیس آیا اب آپ کو پتہ ہے کہ مائنس پانچ کامن لیا ہوا ایکس آنا ہے یہ جمع کیا بننا ہے مائنس کیوں بننا ہے کہ بریکٹ سے پہلے مائنس جو لگی ہوئی ہے تو سو ہے دوبار اگر پانچ ہے آپ کو پتہ ہے تو ہم تقسیم کریں گے پانچ دو بار دس اور زیرو تو اس طرح بیس آگیا اندر اتریکہ میں پھر ریپیٹ کر دیا دوبارہ ایکس مائنس پانچ انٹو ایکس مائنس بیس یہ ہمارے پاس اس کی تجازی ہیں نکل آئی ہیں اب آئیں دوسرا سالو کرتے ہیں ایکس کے مائنس ایکس مائنس بیس اس کو سالو کریں چلیں جی ہے میں جلدی میں کروں گا ایکس کی دو یہ بیس ہے تو پانچ چار بار بیس ہوتا ہے مائنس پانچ ایکس جمع چار ایکس مائنس بیس دیکھیں میں نے صحیح کیا مائنس پانچ جمع چار جب ایک کو ضرب دی جائے تو منفی بیس آتا ہے منفی بیس ہمیں چاہیے دوسری شرط مائنس پانچ جمع چار مائنس ایک آتا ہے مائنس ایک ایکس موجود ہے دونوں شرطیں پوری ہو گئیں ایکس کامل لیا ایکس مائنس پانچ اندر آنا ہے جمع چار کامل لیا ایکس مائنس پانچ اندر آگیا چار پانچ بار بیس ہوتا ہے اب اس کو سالو کریں تو کیا بننا ہے آپ کو پتہ یہ ہے ایکس جمع چار بننا ہے انٹو ایکس مائنس پانچ بننا ہے جی زضاف کر کیا ہوتا ہے اور ایچ سی ایف آئدی آزم کیا ہوتا ہے آدی آزم میں ہم کیا کرتے ہیں مشتق نکالتے ہیں اور مشتق پہلے نکال لیتے ہیں جی پہلے ہم اس کا آزم نکال لیتے ہیں تو آزم کیا آنا ہے ایکس مائنس فائیو یہ ہم کر کے آئے ہیں سوال پہلے ٹھیک ہے نا دیکھیں نا جی یہاں میرے پاس یہ ایکس مائنس فائیو اور ایکس مائنس فائیو جو آیا تو آزم کیا آگیا ایکس مائنس فائیو اب باچہ کیا آگیا ہے جو باچہ گیا ہے لکھتے یہ ایکس مائنس بیس باچہ گیا ہے اور کیا باچہ گیا ہے ایکس جمع چار باچہ گیا ہے جب ہمیں سارے کو پڑھیں گے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس زوزاف کر ٹھیک ہو گیا جی پہلے سوال میں ہمیں یہ آنسر مل گیا اب ہم چلتے ہیں اسی چھوڑی جگہ ہے میں ادھر سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ جگہ ہے دوسری جو سالو کرتے ہیں دوسری جو میں لکھا ہو میرے پاس یہاں ایکس کی دو ہے جمع چار ایکس جمع چار ہے پھر میرے پاس ایکس کی دو ہے پھر مائنس چار یہاں لکھا ہوا ہے دو ہو گئی اور اب تیسری بھی آ رہی ہے دو ایکس کی دو ہے جمع ایکس ہے مائنس چھے ہے یہ مجھے مل گیا جی تو آئیں پہلے ایکس کی دو جمع چار ایکس جمع چار کو دیکھتے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے فیکٹرائزیشن کرنی ہے ایکس کی دو اچھا یہاں گور کریں تو آپ فارمولا بھی لگا سکتے ہیں پہلا پہلا فارمولا کیونکہ یہ پورا ہو رہا ہے مربع بان رہا ہے تو آپ کو یاد ہے پہلے تیزنیے کر کے آئیں ایکس چار کو اندر رکھیں ایک کی دو جمع بی کی دو یعنی کہ ایکس کی دو جمع دو کی دو جمع دو اے بی یہ اس تحصیل بھی ہوگا لیکن ایسے کرنا چاہیے ایسے بھی ہوگا دو ایکس جمع دو ایکس جمع چار ٹھیک ہے اس کو میں جنہی ساروک کرتا ہوں آگے ایکس کامل لیا اندر آگیا میرے پاس ایکس جمع دو پھر جمع دو کامل لیا ایکس جمع دو میرے پاس اس کا جواب بنا جی ایکس جمع دو انٹو ایکس جمع دو یہ پہلی تیزی کا ساروک سرویشن آگیا اب ہے ایکس کی دو مائنس چار اس کو ساروک کریں اگر آپ تو اے کی دو مائنس بی کی دو بنا لیں فائمولا آپ کو یاد ہے سامنے ساروک کر دیتا ہوں اے جمع بی انٹو اے مائنس بی ٹھیک ہے اب ہے تیسری رقم دو ایکس کی دو جمع ایکس مائنس چھے اب یہاں آپ وہ فائمولے والا کام نہیں کر سکتے کیوں کہ دو کامل بھی نہیں آسکتا اور چھے کسی کا پورا مربع نہیں ہے یہاں تجزی والا میتھڑ ہی ہوگا تو دو ایکس کی دو کیا میں نے اب تین دو بار چھے ہوتا ہے مائنس چھے آنا چاہیے جمع تین ایکس مائنس دو ایکس مائنس چھے جیسے ایک ہی میں نے دیکھیں جمع تین پہلی شرط دیکھیں جمع تین ضرب مائنس دو مائنس چھے تین دو بار چھے ہوتا ہے اور اس کو سالو کریں جمع تین ہے مائنس دو ہے تو کیا آنا ہے جمع ایک آنا ہے دو ایکس کامن آیا اندر کیا آنا ہے جی ایکس جمع تین ایکس ایکس کینسل ہو گیا نا نہیں جی یہاں دو ایکس کیسے کامن آتا ہے یہاں صرف ایکس کامن آتا ہے نا کیونکہ یہاں تو دو ہے یہاں تو چھے نہیں ہے نا یہاں دو بھی نہیں ہے صرف ایکس کامن آیا تو اندر آیا دو ایکس جمع تین ٹھیک ہے نا پھر یہاں مائنس کیا کامن آیا یہاں گوھر کریں ادھر اگر مائنس دو لوں تو پھر یہاں کیا آتا ہے ایکس مائنس تین تو یہ تو کامن نہیں آ رہے نہ یہ ولا نہ یہ ولا لہذا یہ میتھر یہاں پہ نہیں جی گوھر کریں یہاں ایک مسیم ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ صرف مائنس چھے چھے نہیں پورا کرنا اس چھے کو ہم نے اسے ضرب دینی ہوتی ہے آپ کو یادہ بتایا ہمارے میتھر آپ کو کہ ہم نے اس کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے پہلے ضرب دینی ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ کے آ رہا ہے مائنس بارہ اب اس کی ہم تزیریں کر لیتے ہیں ایک اور بارہ دو چھے بارہ اور تین چار بارہ چار آگے آگے ہے بس ٹھیک ہے جوڑوں میں یا یہ لینا ہے یا یہ یا یہ رانا ہے ہم نے جمع ایک پورا کرنا ہے جمع ایک کہیں سے پورا کرنا ہے یہاں سے جمع ایک پورا ہو سکتا ہے ادھر سے اگر جمع چار لوں اور ضرب کروں مائنس تین کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے پہلی شرط ہے یہ ہمارے پاس مائنس بارہ پوری ہو گئی دوسری شرط ہی ہوتی ہے سال کریں جمع چار ہے مائنس تین ہے تو برابر کیا آنا چاہیے جمع ایک دو شرطیں پوری ہوئیں لہٰذا تجزی ہیں جو بڑھیں گی مارے بڑھیں گی دو ایکس کی دو جمع چار ایکس مائنس تین ایکس مائنس چھے یہ تجزی ہیں اس کو سال کریں اب یہ والا ایریا ہے ہمارا ہم کیا کریں گے اس طرح کر کے اس کو بریکٹ میں اس طرح کراس لگا دیں گے ٹھیک ہے نا چلیں جی تو اب ہم حل کر دیتے ہیں آپ کو بتا یہاں پہ دو ایکس اب کامن آ گیا اندر کیا آیا ایکس جمع دو دو بار چار ٹھیک ہے نا مائنس تین کامن آیا ایکس جمع تین دو بار چھے علامت روٹ کر دی میں نے بریکٹ سے پہلے مائنس ہے مائنس کیا ہوگا جمع اب کیا کامن آئے دو ایکس مائنس تین انٹو ایکس جمع دو اب پہلے ہم نے کیا نکالنا ہے آدھی آزم اور وہ کیا نکلا ہوا ہے گور کریں ایکس جمع دو ایکس جمع دو ایکس جمع دو میں نے یہاں پہ کیا لکھا جی ایکس جمع دو انٹو جو بچ گیا ہے وہ لکھیں کیا کیا بچا ہے یہ میرے پاس جو بچ گئی ہیں رقمیں وہ میں یہاں لکھنے لگاؤں گور کریں یہاں پہ ایکس جمع دو یہ بچا ہوا ہے یہاں میں نے سکیر کر دیا اس کو اب کیا بچ گیا ایکس مائنس دو بھی بچا ہوا ہے اور دو ایکس مائنس تین بھی بچا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ بھی بچا ہوا تھا نا تو ایکس جمع دو ایکس جمع دو کیا ہو گیا یہ میرے پاس کیا نکلایا زوزافکل یعنی کہ ل سی ایم یہ میرے پاس ل سی ایم نکلایا تیسری جو سالو کرتے ہیں جی پانچ وان کوئیسٹن ہے لکھا ہوا ہے دو انٹو ایکس کی چار مائنس وائے کی چار یہ تیسری جوز ہے اور پھر لکھا ہوا ہے تین انٹو ایکس کی تین جمع دو ایکس کی دو وائے مائنس ایکس وائے کی دو مائنس دو وائے کی تین یہ کافی لمبا ہے سالو کرتے ہیں دو انٹو آپ کو پتہ ہے اگر یہ بڑی بریکر ڈال رہا ہوں میں اے کی ہمارے پاس دو آ گیا مائنس بی کی ہمارے پاس دو آ گیا فارمولا اپلائی کرنا ہے دو بار ہی دے گا اے جمع بی انٹو اے مائنس بی یہاں پھر گور کریں فارمولا اپلائی ہو جانا ہے تو یہ ہو گیا جی ایکس کی دو جمع وائے کی دو اور اس کو جب سالو کیا تو اے جمع بی انٹو اے مائنس بی یہ دو مارا ایک حصہ سالو ہو گیا اب آتے ہیں دوسرے پارٹ پر اس کو سالو کرنا ہے ایکس کی تین جمع دو ایکس کی دو وائے مائنس ایکس وائے کی دو مائنس دو وائے کی تین چلیں جی اب اس کو ہم حل کرتے ہیں تین کو باہر رہنے دیں اندر آپ کو پتا ہے کیا بننا ہے مارے پاس یہاں بڑی کر رہا ہوں میں ایکس کی تین ہے جمع دو ایکس کی دو وائے ہے اچھا تو اس کو میں لے لیتا ہوں الگ سے اور مائنس کامن لیا میں نے یہاں پہ اندر آگے میرے پاس ایکس وائے کی دو اور جمع دو وائے کی تین اس طرح سے یہ میں نے الگ الگ بنا لیے ہیں اب میں کامن نکال لیتا ہوں ان میں سے گور کریں جی پس کامن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تین ہے اندر آیا ایکس کی دو کامن ٹھیک ہے نا یہ تین بار بڑا کامن ہے ایکس کی دو کامن آیا اندر کے آیا ایکس جمع دو وائے یہاں میرے پاس مائنس کیا کامن آ رہا ہے جی وائے کی دو کامن آ رہا ہے اندر کے آیا میرے پاس ایکس چونکہ اب پہلی بریکٹ میں مائنس تھا میں علامہ چاہیے نہیں کروں گا جمع دو وائے بس ٹھیک ہوگا دیکھیں گور کر یہ کامن آ رہے ہیں اب تین بار ہے اندر کے آیا ایکس کی دو مائنس وائے کی دو ٹھیک ہے اور یہ ہے ایکس جمع دو وائے اس طرح سے یہاں ہم فارمولہ لگا لیتے ہیں اے جمع بی انٹو اے مائنس بی اور ایکس جمع دو وائے یہاں سے بچ گیا بس اب سالو ہو گئے ہیں سارے یہاں درہ گور کریں میرے پاس کیا انسر نکلا ہوا ہے اور کیا آ رہا ہے بھئی دو اور تین تو آنا ہی آنا ہے لیکن پہلے کامن نکال لیں ہیں پہلے نکالتے ہیں اس کا آدھی آزم کیا نکلے گا ایکس جمع وائے انٹو ایکس مائنس وائے دیکھیں یہ دونوں میں موجود ہے ایکس جمع وائے انٹو ایکس مائنس وائے دونوں میں موجود ہے میں آپ کو لکھاتا ہوں یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے اب باقی کیا بچ گیا میرے پاس باقی یہ بچا جی ایکس جمع دو وائے اور کیا بچا ایکس کی دو جمع وائے کی دو ٹھیک ہے اور سات تین بھی ہے آپ کو پتا ہے اور سات دو بھی ہے یہ دونوں ہیں نا مارے پاس تین دو بر کیا ہوتا ہے چھے تو کیا لکھا میں نے یہاں پھر یہ میں دیکٹ یہاں چھے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی چھے انٹو یہاں سال کریں گوھر کریں دوبارہ فامل لگ گیا ہے مارے پاس اے کی دو مائنس بی کی دو ہے اور یہ سات کیا لکھا ہوا ہے ایکس کی دو جمع وائے کی دو اور سات کیا ہے ایکس جمع دو وائے یہ آنسر ہے چاہے تو مزید سالو کار سکتے ہیں وہ کس طرح یہاں ہم لکھیں گے پھر یہ مارے پاس ل سی ایم لکھیں گے پھر دوبارہ اے مائنس بی انٹو اے جمع بی لکھا ہوا ہے نا تو آپ کیا کار سکتے ہیں چھے میں کار دیتا ہوں چلیں یہاں پہ یہ ہم کریں گے چھے اے مائنس بی انٹو اے جمع بی اے کی دو مائنس بی کی دو اور ایکس جمع دو وائے یہ میکسیم سالو ہو گیا ہمارا لسی ہے ٹھیک ہے جی میکسیم سالو ہو گیا اب ہم آ رہے ہیں نیکسٹ اور وہ ہے جی چوتھا چوتھی جوز ہے یہ پانچویں سوال میں لکھا ہوا ہے چار انٹو ایکس کی چار مائنس ون یہاں فارمولے لگنے آپ کو پتا ہے اور پھر لکھا ہوا ہے سکس انٹو ایکس کی تین مائنس ایکس کی دو مائنس ایکس جمع ایک پہلے اس کو لے لیتے ہیں تو چار تو باہر جانا جیسے ہے لیکن اندر کیا ہوگا جی آپ کو پتا ہے میں بریکن پر لکھا دیتا ہوں یہ اے ہے اے کی دو مائنس بی کی دو ٹھیک ہے سالو کرتے ہیں چار بار ہی رہنا ہے اندر کیا آگیا میرے پاس اے جمع بی انٹو اے مائنس بی ٹھیک ہے اب دوبارہ سے آپ گور کریں یہ سالو ہو رہا ہے اس کو دوبارہ سالو کر دیتے ہیں دو کی تیزیر کرنی تو کر سکتے ہیں اصوری چار کی تیزیر دو جب دو ہوگی نا میں فی اللہ تو نہیں کر رہا یہاں اے جمع بی ویسے کا ویسے ہی ہے لیکن اندرہ میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اے جمع بی انٹو اے مائنس بی فرمولہ آپ کو پتا ہے یہ سالو ہو کیا آگیا اب پکڑ دیں دوسرے کو چھے انٹو ایکس کی تین مائنس ایکس کی دو مائنس ایکس جمع ون ٹھیک ہے اب چھے کو ہم تین سب دو لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کامل لیں ذرا چھے ہے انٹو کیا کامل آ رہا ہے جی یہ میں بڑھا کر لیتا ہوں یہاں بری بیلٹ کر لیتا ہوں ایکس کی دو کامل آیا ہے اندرہ آیا ہے ایکس مائنس ون انٹو مائنس ون کامل آیا ہے ایکس مائنس ون سالو کریں ایک یہ x کی دو مائنس 1 لگا ہوا ہے یہاں پہ اور x مائنس 1 لگ سے لگا ہوا ہے فارمولا پلا ہی اور اور کریں کیا آئے گا a جمع b into a مائنس b اور پھر x مائنس 1 ساتھ آ گیا اب ذرا ہم اس کی لے رہتے ہیں بس ہو گیا سال common نکالنے کیا ہے ان میں common میں کیا آئے گا x مائنس 1 یہاں سے لیا x مائنس 1 یہاں سے لیا یہ common آیا اور کچھ common ہے جی چار common دو ہوتا ہے اور چھے بھی ہمارے پاس دو ضرب تین ہوتا ہے یہ کرنے تو اچھی بات ہے یہاں پہ دو ضرب دو تو کیا ہوگا جی یہاں میں لکھا دو common اور into x مائنس 1 common یہ common آیا میرے پاس دونوں رکھوں میں سے میرے پاس یہ کیا ہے common ہے اب یہاں سے دو بچا ہوا یہاں سے تک بچا ہوا یاد رکھنا ہے اور کیا کیا کچھ بچا ہوا دیکھ لیں اور میرے پاس یہاں پہ یہ x جمع 1 بچا ہوا ہے جی پھر x مائنس 1 بچا ہوا ہے ادھر سے ہی سارا آ گیا ہے پھر اوپر سے کیا بچا ہوا ہے x جمع 1 بچا ہوا ہے اور x کی دو جمع 1 بچا ہوا ہے اور ساتھ کیا بچا ہے ادھر سے یہاں سے دو بچا تھا اور یہاں سے تین بچا تھا کیونکہ دو تو کامل نکال لیا اس کو بسال کریں جی یہاں پہ ہم نے اب ان کو سب کو کٹھا کر لیا ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے جو ہم ایکل کے نشان ڈالنے ہیں یہ بھی ایکل ہے یہ بھی ایکل ہے اور یہ بھی ایکل ہے تو یہاں جب ہم لکھنا ہے تو ہم نے lcm equal لکھنا ہے lcm equal یہ اب یہ lcm equal آئے گا نا یہ والا lcm equal ٹھیک ہے نا سب کو آل کریں تین دو بار چھے چھے دو بار کیا ہوتا ہے بارہ تو بارہ میں نے یہاں لکھ لیا ٹھیک ہو گیا جی اب اندر سالو کریں ان کو سالو کرنے پہلے یہ کیا آئے گا a کی دو مائنس b کی دو یہ دونوں سالو ہو گئے یہ بھی سالو کریں a کی دو مائنس b کی دو ٹھیک ہے اندر کیا آیا x کی دو جمع 1 یہ سات اور سات بس ہی سالو ہو گئے اتنا اب lcm آ رہا ہے کس کے equal یہاں مارے پاس ایک اور بھی common ہے جی گور کریں x جمع 1 اور x جمع 1 یہ بھی common ہے لہٰذا ہم یہ والا یہاں پہ یہ والا نہیں لکھ رہے ٹھیک ہے یہ نہیں لکھ رہے ہم کیوں کہ یہ بھی x جمع 1 x جمع 1 بھی common آیا ہوا ہے یہ نہیں لکھ رہے تو پھر یہ میرے پاس یہاں پہ کیا بنیں گی یہ میرے پاس یہاں سکیر نہیں آئے گا تو x minus 1 ہی رہنی ہے ٹھیک ہے وہ بھور کریں نا یہ مارے پاس x جمع 1 x جمع 1 x minus 1 x minus 1 یہ common ہے تو میں common کے اوپر لائن لگا رہا ہوں تو یہ میرے پاس common ہے یہ والے یہ common نکلے ہوئے ہیں اور جو common نہیں نکلے ہوئے وہ کون کون سے ہے گوھر کریں x minus 1 یہ والا اور باقی یہ والے ٹھیک ہے نا ہم صحیح ہو گیا تو اب حال حال کرتے ہیں اس کو 12 ہے تو یہ x minus 1 ہم دو الگ سے رکھیں گے اس کو اب یہ منزر سائیڈ بھی لگا رہی ہے اس کو ٹھیک ہے نا آگے ان کو ال کریں a کی دو minus b کی دو into a کی دو جمع b کی دو اس کو سالو کر دیتے ہیں lcm آ رہا ہے جی میرے پاس x minus 1 ہے اس کو سالو کریں a کی دو minus b کی دو یہ میرے سامنے lcm آ گیا چوتھی جو میں نے سالو کر دی ہے پانچ سوال کی آ رہے ہیں جی question number چھے پہ اس میں کیا ہے گوھر کریں لکھا ہوا ہے کہ کس قیمت کے لئے x جمع چار آدھی آزم ہے جملے مارے پاس دو ہیں ان کا ہم نے solution کرنا ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ قیمت کیا ہے آدھی آزم مارے پاس x جمع چار ہے ٹھیک ہے یہاں لکھیں گے آدھی آزم کیا ہے ہمارے پاس x جمع چار اب ڈیفینیلی آزم کیا ہوتا ہے جو دونوں کو پورا پورا تقسیم کرتا ہے یہ ہوتا ہے نا آدھی آزم آدھی آزم کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ فیکٹر ہوتا ہے دونوں کا ٹھیک ہے نا ہائیسٹ کارمن فیکٹر ہوتا ہے ایچ سی ایف ہوتا ہے پہلی رکم مارے پاس موجود ہے x کی دو جمع ایکس ٹھیک ہے اس کے بعد مائنس ہے انٹو ٹو کے لکھاؤ بھی یہ کے کی ہم نے value نکالنی ہے جمع دو آگیا اس طرح سے یہ پہلی رکم ہمارے پاس اور دوسری رکم جو مارے پاس موجود ہے لکھی گئی ہے وہ دو ایکس کی دو ہے اور جمع kx ہے اور مائنس بارہ ہے یہ دو رکمیں ہیں اور ان کا یہ آج آزم ہے لہٰذا یہ پورا پورا کیا کرے گا تقسیم کرے گا تو ہم پھر کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں px is equal to یہ پہلی رکم میں لے رہا ہوں جی x کی دو جمع ایکس مائنس اب میں دیکھیں 2k اور مائنس 2 لکھا وہ بلیکٹ کھول دیا تو اب یہاں پہ کیا کریں گے x کی ویلیو کیا آنی ہے x جمع 4 ہے تو x برابر مائنس 4 آنا ہے مائنس 4 کے اوپر سکیپ جمع مائنس 4 ٹھیک ہے مائنس 2k ہے مائنس 2 اس حال کریں 4 4 بار جمع 16 آنا ہے مائنس 4 ہے مائنس 2k ہے مائنس 2 ہے اس کو جب حل کریں گے چھولہ میں 4 کیا باقی بارہ اور بارہ میں 2 کیا باقی 10 تو بنا 10 مائنس 2 کے اب دو کی کوئی در لے آئیں دو کیز اکول ٹو کیا بنا 10 تو k x کے اکول آ جائے گا دو پانچ بار دس یہ آپ کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں اس میں آیا ہوئے دو زربو کھا رہا ہے کہ اے کے ساتھ ادھر جا کے تقسیم ہوگا تو دو پانچ بار دس k برابر کیا آ گیا پانچ اب پہلی رقم کے مطابق k کیا آیا پانچ اب ہم دوسری رقم بھی سارو کر لیتے ہیں وہ qx کر لیتے ہیں دو ایکس کی دو ہے جمع k x ہے مائنس بارہ ہے آپ کو پتہ ہے میں نے کیا پوٹ کرنا ہے مائنس فور ٹھیک ہے نا دو ہے مائنس فور کے اوپر کیا آنا ہے دو آنا ہے مائنس فور لکھنا ہے نا یہاں پہ اور جمع k into مائنس فور آنا ہے اور مائنس بارہ ہے اب دیکھیں یہاں کیا ویلیو آتی ہے اس کی دو ہے نا تو چار چار بار سولہ سولہ ہو گیا تو مائنس یہاں چار k آنا ہے اور مائنس بارہ آنا ہے سالو کریں سولہ دو بار کیا ہوتا ہے بتیس بتیس مائنس چار k مائنس بارہ سالو کریں اب بتیس بارہ نکالیں تو یہ بیس بنے گا بیس مائنس چار k اب ہم حل کرتے ہیں چار k مائنس جا کے جمع چار k ہو گیا اور یہ مارے پاس یہاں بیس ہے تو کی کس کے ایکول آیا جی اب آپ کو پتہ ہے کہ کی کس کے ایکول آنا ہے ہمارا چار پانچ بار بیس یہ پانچ یہاں آگیا تو کی کس کے ایکول آگیا ہمارے پاس دونوں کے ایکارڈنگ پانچ کے ایکول آگیا بس یہ مارا انصر ہے پس کی اس ایکول ٹو فائیو کوئیشن نمبر سیم میں بھی ہمیں دو جملے دیئے گئے ہیں جی پی ایکس ہے اور کیو ایکس ہے اور آزم جو دیا گیا ہمیں آزی آزم کہا گیا آزی آزم جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ایکس مائنس ٹو ہے اور ایکس پلس تھری ہے یہ آزی آزم دیا گیا ہے اور جملے میں دو دیئے گئے ہیں تو معلوم کرنا ہے ہم نے ک اور ل کی قیمت کو ٹھیک ہے جی ک کی ویلیو اور ل کی ویلیو جملے کیا ہیں میں وہ آپ کو لکھے دیتا ہوں یہاں پہ لیکن ہم پہلے پی ایکس سے سٹارٹ کر دیتے ہیں پی ایکس کا جملے دیا گیا ہے مجھے وہ دیا گیا ہے ایکس جمع تین انٹو دو ایکس کی دو مائنس تین ایکس جمع کے یہ دیا گیا مجھے پی ایکس میں ٹھیک ہے تو دیفنیلٹی میں کیا کروں گا میں یہاں پہ ویلیو فل کروں گا ایکس کی تو ویلیو ایکس کی کیا ہوگی میرے پاس گوھر کریں یہاں ایکس مائنس دو ہے ایکس جمع تین ہے یہ تو نہیں آئے گا یہ تو اسی کا جملہ ہے یہ ایکس کی ویلیو ہے جمع دو ویلیو آئے گی اس کی تو پی ٹو آ جائے گی یہاں ویلیو ماری تو آئیں یہ کیا ہوگا ٹو پلاس تھری دیکھیں نا میں نے اب آپ نے کہنا بھی میں نے مائنس تین فل کیوں نہیں کی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ایکس جمع تین آلرڈی اس کا حصہ ہے نا وہ اس کا حصہ ہے یہ ہمیں ایکس کی ویلیو دے گا دو انٹو دو کے اوپر دو آ جانا ہے مائنس تین انٹو دو آ جانا ہے جمع کے سال کرتے ہیں جی دو جمع تین پانچ ہوتا ہے میں یہاں لیکن اچھی بات تھی چلیں کوئی بات نہیں ہے آگے یہاں دو دو بر چار چار دو بر آٹھ آنا ہے آٹھ مائنس یہاں پہ تین دو بر چھے آنا ہے جمع کے یہ انٹو ہو رہے ہیں جی ایسے تو پانچ آنا ہے ٹھیک ہے نا پانچ انٹو کسے ہو رہا ہے اس کو ساب کر لیں دو جمع کے اب پانچ اگر کریں انٹو ہو رہا ہے دو کے ساتھ بھی کیے کے ساتھ بھی ٹھیک ہے نا تو میں اب کیا کرتا ہوں یہ دو کیے کو میں نے نکالنا ہے دو کیے نکالنا ہے اگر میں نے اس کو سال کرنا ہے یہاں تک میرا یہ سوال نہیں کر رہا ہے نا پی چو والا اب میں یہاں لیکھوں گا اس طرح پانچ انٹو دو جمع کے ٹھیک ہے نا یہ برابر یہاں نہیں آنا اس اکل ٹو زیرو آئے گا تو زیرو کی کوئی لوگ آنا کیونکہ یہ آجزم جو ہے دونوں کے آپ کو پتا ہے اس چیز کا تو دو کے لکھا ہوا ہے دو جمع کے دو جمع کے لکھا ہوا ہے اس اکل ٹو یہ جو پانچ تھا ادھر جا کے میرے پاس کیا ہونا ہے بٹے کے نیچے آنا ہے تو زیرو بٹا پانچ آ جانا ہے اس کو اب سال کر لیتے ہیں تو ادھر دو تھا کیز اکل ٹو یہاں زیرو رہا گیا دو جمع کے تھا دو جا کے مائنس دو ہو گیا جمع دو تھا ادھر جا کے مائنس دو ہو گیا تو کیک بیر نکال لیے ہم نے اب آتے ہیں جی کیو ایکس کی طرف اور کیو ایکس میں کیا ویلی ہو دی یہ بک کے اوپر آپ دیکھ لیں ایکس مائنس دو لکھا ہوئے انٹو تین ایکس کی دو لکھا ہوئے جمع سات ایکس لکھا ہوئے اور یہاں مائنس ایل لکھا ہوئے یہاں سے ہم نے کونسی ویلیو نکال لی ہے ڈیفینیٹلی ہم نے ایل کی ویلیو نکال لی ہے تو آئیں اس میں ہم ویلیو فل کرتے ہیں کیوں اب آپ کو پتا ایکس میں کیا ویلیو آنی ہے کیونکہ ایکس مائنس دو تو یہ اس کا حصہ ہے تو یہ مائنس تین ویلیو آنی ہے اس کو لیں گے تو یہاں پہ مائنس تین مائنس دو اس کو سال کریں گے پھر تین ہے پھر مائنس تین کے اوپر آ جانا ہے سکیپ جمع سات ہے مائنس تین پھر مائنس آگے ال ہے یہاں بڑی بیٹ کر لیتے ہیں اندر چھوٹی بریکٹیں موجود ہیں تو یہاں پہ وہی رہنا ہے مالے پاس کیو انٹو مائنس تین یہ مائنس پانچ ہو گیا یہ انٹو ہو رہا ہے کس کے ساتھ دیکھیں تین تین بار نو ہے ستائیس اور مائنس یہاں ساتین بار اکیس اور مائنس ال سال کرتے ہیں مائنس پانچ ہے ستائیس میں سے اکیس نکالنے کتنا ہے بچا باقی چھے تو یہاں پہ آ جانا ہے چھے مائنس ال اس طرح کیونکہ اس طرح کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ہی جو مائنس پانچ انٹو چھے مائنس ال ہے نا یہ اکل ٹو زیرو ہے کیوں زیرو ہے؟ کیونکہ وہ آدھی عظم تھا اب وہی طریقہ کار ہونا یہاں پہ چھے مائنس ال ہے تو اس نے ادھر جا کیا کرنا ہے پانچ نے زیرو بٹا مائنس پانچ ہو جانا ہے تو اب چھے مائنس ال ہے تو برابر زیرو آ جانا ہے تو مائنس ال اس اکل ٹو چھے دو جا کے مائنس چھے آ جانا ہے ٹھیک ہے؟ تو ال کس کے اکل آ جانا ہے؟ مائنس کامل لیا جمع ال جمع چھے ال کی ویلیو چھے نکلائی اور کی ویلیو میں نے پاس مائنس دو نکلائی ساتوں کوئیشن تھا جو کہ سالو ہو گیا ہم آ رہے ہیں جی آٹھ میں کوئیشن پہ کوئیشن نمبر ایٹ ہے دیکھتے ہیں کوئیشن نمبر ایٹ میں مارے پاس کیا ہے یہاں لکھا ہوئے جیے اگر دو قصید اکمیاں ہیں پی ایکس کیو ایکس کا ززافکر میں دیا گیا ہے اور آدیازم بھی دیا گیا ہے تو انکام نے پی ایکس تو کیو ایکس معلوم کرے کیو ایکس نہیں دیا گیا آج یہ میں بڑی مزید کی بات ہے دیکھیں جو پی ایکس میں دیا گیا وہ کیا ہے مکہ اوپر گور کریں ذرا پی ایکس میں لکھا ہوا ہے آٹھ میں سوال ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں جی پی ایکس میں جو میں دیا گیا ہے وہ ایکس کی تین ہے پھر جمع ایکس کی دو ہے جمع ایکس جمع ون یہ میں دیا گیا پی ایکس میں ٹھیک ہے اب جو میں یہاں پہ دیا گیا ہے آدیازم وہ دیا گیا ہے ایکس کی جمع ون یہ ان کا آدیازم ہے جی اور جو لسیم دیا گیا ہے زوزافکل زوزافکل دیا گیا دو انٹو ایکس کی چار مائنس ون اور آدیازم میں ایکس جمع ون انٹو ایکس کی دو جمع ون یہ ہے آدیازم اور جو زوزافکل ہے وہ ہے دو انٹو ایکس کی چار مائنس ایک یہ رقم ہے جی مارے پاس اس نے کہا جی پی ایس کیو کیو ایکس آپ نے معلوم کرنی اب اس کا فامولہ درہ گور سے دیکھنے کیا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں پر فامولہ ہے کہ جو پی ایکس ہے نا یہ انٹو کرے گا کیو ایکس کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سامنے جو ہمارے پاس ہے وہ آدیازم ملٹیپلائی ہوتا ہے زوزافکل انگلش والے ہیں وہ اس کو لکھیں گے ایج سی ایف ملٹیپلائی ایل سی ایم ٹھیک ہے نا اچھا اب یہاں ہم کیا کرتے ہیں فامولہ بنا لیتے ہیں کیو ایکس اگر ہم نے نکالنا ہے تو دیفنیٹلی کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس ایج سی ایف ہے اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایل سی ایم کے ساتھ اور بٹا کے آ جانا ہے پی ایکس پولینومیر اب ہم سامن کر لیتے ہیں ایج سی ایف یعنی کہ آدیازم کیا ہے آدیازم ہے ایکس کی دو جمع ون انٹو ایکس جمع ون اور اضاف کر کیا ہے ضرب دیں گے اس کو دو انٹو ایکس کی چار مائنس ون ٹھیک ہے اور بٹا ہمارے پاس کیو ایکس آنا ہے پی ایکس آنا ہے وہ کیا ہے ایکس کی تین جمع ایکس کی دو جمع ایکس جمع ون ان کو ہم نے سالو کرنا ہے جی بس سالو کریں کینسل کریں تو جواب آ جائے گا آپ کے پاس اتنا سا کام ہے یہ اوپر تو فیکٹر فارم میں ہی لکھا ہوا سب کچھ ایکس کی دو جمع ون ایکس جمع ون پھر انٹو دو انٹو ایکس کی چار مائنس ون تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سالو کرتا ہوں ایکس کی دو کا عمل لیں اندر آیا ایکس جمع ون پھر جمع ون کا عمل لیں ایکس جمع ون ٹھیک ہے سالو ہوا تو کیا آیا جی ایکس کی دو جمع ون انٹو ایکس جمع ون یہ آ گیا ابھی تو مجھے بڑا اچھا ہو گیا اب گوھر کریں ایکس جمع ون ایکس جمع ون سے کینسل ہو رہا ہے ایکس کی دو جمع ایکس دو میں دونوں کینسل ہو رہے ہیں تو جو کیو ایکس میرے پاس نکل آیا ہے وہ دو انٹو ایکس کی چار مائنس ون نکل آیا یہ بڑا سیمپل سوال تھا سب یہ آپ نے لاجک سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ دونوں پولینومیل جو ہوتی ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں اور آپس میں ہم جب زافکل کو اور آئیلن کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے سامنے وہ برابر آتا ہے یہ فارمولہ ہے آتے ہیں نامے کوئیسٹن میں تو وہ بھی دیکھیں سیم ہے سوال درہ پڑھیں نامے کوئیسٹن تو نامے کوئیسٹن میں کوئیسٹن میں سیم لکھا ہوا ہے اسی طرح سے یہ آٹھ ہوا تھا اب میں کوئیسٹن نمبر نو پہ آیا ہوں گھور کریں نو میں کیا لکھا ہوا ہے جی میں پہلے آرک میں لکھ رہوں ذرا پی ایکس میں کیا لکھا ہوا ہے گھور کریں پی ایکس میں ہے ٹین انٹو ایکس کے مائنس نائن یہاں فارمولا لگا ہوا ہے اور آگے ہے جی ایکس کی دو مائنس تین ایکس جمع دو یہ پی ایکس نکلی ہوئی ہے اور کیو ایکس بھی اب دے دی گئی ہے جی ہمیں تو کیو ایکس میں جو میں دیا گیا ہے وہ ٹین ایکس ہے انٹو ایکس جمع تھری انٹو ایکس مائنس ون سارے کے اوپر ہول سکیر ہے اور ان کا ہمیں آئے دی آزم دیا گیا ہے یعنی ایچ سی ایف دیا گیا ہے اور وہ ہے ٹین انٹو ایکس پلس تھری انٹو ایکس مائنس ون یہ ایچ سی ایف ہے اور کہا گیا ہے کہ ل سی ایم آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو کچھ مشکل نہیں ہے بلکل وہی میتھڈ وہی طریقہ کار اسی طرح سے ہم اس پر سارے کر لیں گے تو آپ کو پتا یہاں وہی قیو ایکس نے نکال لی تھی اب قیو ایکس نے نکال نہیں ہم نے اب یہاں پہ نکالنا ہے رضا اف کل وہ کیسے نکلے گا فارمولہ لکھےちゃosi یہاں پہ فارمولہ کیا ہے پی ایکس انٹو کیو ایکس یہ ایکول ہوتا ہے L سی ایم اور ایچ سی ایف L سی ایم نکالنا ہوگا ہم نے وہ کیسے نکلے گا یہ پی ایکس اور انٹو qx multiply ہوں گے اور بٹا نیچے کے آ جائے گا ہمارے پاس hcf کتنی سی بات ہے solve کرتے ہیں جی px لکھتے ہیں یہاں پہ 10 into x کی 2 minus 9 ٹھیک ہے into x کی 2 minus 3x جمع دو پھر آگے qx لکھنا ہے ہم نے ایسے اگر بڑی bracket ڈال دیں تو اچھی بات ہے چلیں الگ الگ کر لیں گے ان کو ہم qx میں کیا آنا ہے 10x into x جمع 3 اور x minus 1 whole square اور بٹے کے نیچے ہم نے hcf لکھنا ہے وہ کیا ہے 10 into x plus 3 into x minus 1 یہ آیا ہے یہ بھی تک چلیں گوھر کرنے درہا یہ 10 10 سے کینسل ہو رہا ہے پھر یہ x جمع 3 x جمع 3 سے کینسل ہو رہا ہے یہاں بھی x minus 1 کے اوپر ایک طاقت ہے اوپر جا کے یہ کینسل ہو نہیں یہاں پہ ایک بات جانے ہیں ٹھیک ہے جی اب بچا کیا میرے پاس یہاں پہ یہ 10x بچ گیا ہے 10x ٹھیک ہے into یہ آگے کیا بچا x کی 2 minus 9 بچ گیا یہ والا اور 7 کیا بچا ادھر سے یہ والا ایکس minus 1 بچا میں ساتھ ترتیبی لگاتا جا رہا ہوں اور یہ لمبی رقم ہے بعد میں آ جائے گی x کی 2 minus 3x جمع 2 یہاں تک دیکھیں سوال ہو گیا یہ یہ lc ہم نکلنے لگا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو ہم definitely حال کر لیں گے تمہارا جواب نکل آئے گا چلیں کرتے ہیں یہ 10x ہے into x کی 2 جو minus 9 لکھا ہوا ہے اس کو ابھی سوال نہیں کر رہا توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی minus 9 رہنے لیں x minus 1 نہیں ہے اس کو ہم حال کر لیتے ہیں 1 کی 2 اچھا کیا آ رہا ہے جمع 2 ہے نا تو minus 2 ایک بار دو minus 2x minus 1x جمع 2 یہ تک دینیں نکالنی ہیں اس کی ٹھیک ہو گیا کامل نکالنے کے لیے نا تو اب 10x into x کی 2 minus 9 ہے x minus 1 ہے اب اندر کیا آنا ہے جی دیکھیں x کامل لیا اندر کیا آیا x minus 2 into پھر minus 1 کامل لیا اندر کیا آیا x جمع 2 minus 2 کیونکہ لامہ چینی کرنی ہے نا اب کیا بنا 10x into x scale minus 9 ہی ہے x minus 1 ہی ہے پھر یہاں دیکھیں x minus 1 اور پھر x minus 2 یہ میرے پاس یہاں پہ بھی تک نکلا ہے تو بس سالو ہو گیا دیکھیں کیسے اور میں کچھ کار نہیں سکتا اب یہاں سے کامل نکال سکتا ہوں بتائیں جی کامل نکلے گا نہیں نکلے گا کیونکہ سارے ضرب کھار ہیں نا آپس میں اس کو کامل نہیں نکال سکتے درمیان میں جمع ہوتا minus ہوتا پھر وہ کامل نکال سکتے تھے تو بس یہ جواب ہے 10x into x scale minus 9 اور یہ x minus 1 سارے کے اوپر whole scale اور x minus 2 جو بچا ہوا ہے یہ ہمارے پاس اس کا LCM نکال آیا جی ٹھیک ہے ہم ہم آ رہے ہیں question number 10 پہ دسوان سوال جی question number 10 ہم solve کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ بلکل وہی فارمولا گور کریں اگر دو کسی رقمیوں کے آزم و ذاکر کا حاصل ضرب اب یہ حاصل دے دیا گیا میں یہ حاصل ضرب ہے ایک کسی رقمی مارے پاس یہ اور دوسری یہ اگر ہو تو can room کریں وہی سب کچھ ہے جی میں یہاں start کروں بس direct یہاں پہ رقمے لکھینے سے پی ایکس آنا ہے کیو ایکس آنا ہے ٹھیک ہے یہ ایکول ہوتا ہے ایج سی ایف اور multiply lc اب میں یہاں پہ ملوم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ملوم k کرنا ہے تو جو k بل رقم ہے وہ ہم سائٹ پہ لے آئیں گے اور k بل رقم کون سی ہے کسی رقمی والی تو میں یہاں پہ q ایکس یہ رقم ہے k والی ٹھیک ہے اس کو میں اب کروں گا ایج سی ایف lc m بٹا p x ٹھیک ہے اب چونکہ یہ رقم میرے پاس k والی ہے اس کو میں یہاں لکھنے لگاؤں گی یہ یہاں پہ میں بھی کیم درج کرنے لگاؤں تو کیمتیں کیا ہیں اس کی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے x کی دو جمع k x جمع پندرہ یہ q x میں ہے یہ q x میں value تھی اب hcf اور lc ان کا ہمیں دیا گیا ہے حاصل ضرب اور وہ کیا ہے x جمع 3 ساڑھے کے اوپر سکیر ہے into x minus 2 ہے اور into x جمع 5 ہے یہ میں سب کا دیا گیا ہے ہاں سر ضرب دیا گیا ٹھیک ہے اور بٹا پی ایکس جو میں دی گئی ہے جو پی ایکس ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ یہاں پہ x جمع 3 into x minus 2 دیکھیں factorization already کر دی گئی ہے وہ چاہتے تو مجھے اس کا multiplication دے سکتے تھے دیکھیں یہاں پہ factorization کر کے دی ہے تاکہ مجھے سوال حل کرنے میں آسانی ہو اب وہ ہو گئی factorization اب ہم اس کو solve کرتے ہیں کون سے cancel ہونا ہے دیکھیں یہ تو یہاں سے cancel ہوا اور یہ اوپر طاقت دو ہے یہاں 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 تو کیا بنا یہاں پہ x جمع 3 into x جمع 5 بس یہ بچا ادھر اور ادھر جو لکھا ہو ہے وہی ہے x کی دو جمع kx جمع 15 ٹھیک ہے جی اب ہم حل کر لیتے ہیں اس کو solve کر لیتے ہیں ضرور دیتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے x کی دو آنا ہے 5x جمع 3x جمع 8x آنا ہے اور جمع 5 نمبر پندرہ آنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آگیا x کی دو جمع kx جمع 15 کے ایک اب ان کو ہم solve کر لیتے ہیں دیکھیں kx میں نکالنا ہے x کی دو ہے ادھر جا کے مائنس x کی دو ہونا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں جمع پندرہ لکھا ہوئے ادھر یہ جمع پندرہ جا کے ہونے مائنس پندرہ ہونے اور در کیا رہا گیا جمع آٹھ ایکس رہا گیا جو تو آلڑی جرہی تھا تو kx کس کے ایکول آگیا جو میرے پاس اور کریں یہ کینسل یہ کینسل تو kx جمع برابر آگیا آٹھ ایکس کے تو kx is equal to آٹ ایکس x x سے کینسل تو kx is equal to کس کے آٹ کے برابر کتنا سانسوال ہے صرف آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ فارمولا فارمولا کیا ہے کہ پی ایکس ملٹیپلائی کیو ایکس is equal to آئیدیازم ضرم جذاف کر آخری سوال جی گیار با کوئیسن نمبر گیار اس میں کیا پوچھ رہا ہے کہا جا کہ وقاس کی خواہش ہے عبارتی سوال جی تو وقاس wishes باناناز اس نے کیا کرنا ہے ایک سو ٹھائی کے لئے ہیں وہ تقسیم کرنے ہے ایک سو ٹھائی کے لئے ایک سو ٹھائی کے لئے ہیں اور ایک سو ٹھائی سیب ہیں چھیک ہے نا تو ایک کو نہیں تقسیم کرنا ہے کچھ بچوں میں تو find the highest number of children who can get the fruit in this way تو دیکھیں نا میں جو دیا گیا وہ 128 کے لئے اور 176 سیب اور کہا گیا کہ اس طرح ان کو تقسیم کریں کہ بچوں میں یہ پورے پورے تقسیم ہو جائے کتنے بچوں میں تقسیم ہوں گی آئیں آپ دیکھتے ہیں کتنے بچوں تقسیم ہوں گی اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے آپ اگر ہم اس کا آئیزم نکال لیں کیا نکال لیں آئیزم آئیزم کیا ہوتا ہے highest count factor یعنی maximum تو کیا بچوں میں برابر پر تقسیم ہو جائیں equally یہ distribute ہوں بچوں میں بچوں کی وہ زیادہ زیادہ تداد نکال نہیں ہے بچوں کی maximum تداد نکال نہیں ہے جن میں تقسیم ہوگے تو کیا کریں گے پھر ہم ہم یہاں 176 کو ڈیوائیڈ کر دیں 128 پہ simple اس کا جب common factor نکال آئے گا تو وہ definitely کیا ہوگے وہ اچھی ہوگے جو ہم تقسیم کر پائیں گے سب میں آئیں پھر اس کو ساو کرتے ہیں 128 آپ کو پتا یہ ایک سے جانا ہے 128 میں نے یہاں لکھا تقسیم کرنا تو آپ کو آتا ہی ہوگا میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں 128 ہے آپ دیکھیں کہ یہاں 128 سے چھوٹا اگر ہو تو ہم یہاں اشاریہ لگا کے صفر لگا دیا کرتے ہیں اور ساہر پھر ہم صفر جتنے مرجی لگا دیا کرتے ہیں بعد میں اگر اشاری کے بعد تین دفعہ ہم نے جواب لینا ہو تین 3 لیولز پہ جانا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں تین صفر لگاتے ہیں تقسیم کرتے ہیں چونکہ یہ بڑا ہے تو یہ ایک سے جائے گا تو میں اٹھائی کیا تو یہاں 16 بنا 8 اور 8 16 یہاں رہا زرب یوز کر کے اور ساتھ تفریق کرتے تو زرب اور تفریق یوز کر کے تقسیم ہوتی ہے اچھا 128 128 اب تفریق کر دیں چلیں جی ارتالی بن گئے اب یہاں میرے پاس اب ارتالی نے اندر آنا ہے اور 128 نے باہر آنا ہے اب یہ صرف تقسیم کا عمل نہیں ہے یہ ہم آئیدیزم نکال رہے کہ جو باقی بجتا ہے وہ بار اوپر والا اندر جس کو آئیدیزم کا پروسس کہتے ہیں اچھا ارتالی ایک بار ارتالی ہوتا ہے تو گور کر اس میں اس کا میتھڈ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ چار ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ہے چھوٹا ملانے بارہ بن گیا یہ چار ہے دو بار سولہ ہوتا ہے چھے لگیا ایک کیری ہوا چار دو بار آٹھ اور ایک نو یہ چھانوے ہوتا ہے ارتالی دو بار چھانوے ہوتا ہے اب تفریق کریں چھے اور دو آٹھ اور اوپر مارے پاس دو ہے کیری بارہ بن گیا نو دس گیارہ بارہ تین آگئے جی بتیس آگیا بتیس کو اندر رکھیں اور ارتالی کو اندر رکھیں جو بچتا ہے وہ بار آتا ہے جو پیچھے ورہ تھا وہ اندر آتا ہے اس کو آئید یعظم نکال نکال نہ کہتے ہیں اچھا یہ بطی بطی ایک سے جانا ہے آپ کو پتہ ہے یہ یہ چھے بنا تین اور ایک چار اب سولہ کو ہم نے بار رکھنا ہے اور اس بتی کو اندر رکھنا ہے تو تل یہاں جا کے سولہ دوبار بتی پورا تقسیم ہو گیا یہ سولہ آئید یعظم آیا ہے یعنی یہ مارے پاس کومن فیکٹر ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر تو سولہ آئید مگر نکلا تو ہم کہیں گے کہ سولہ بچوں میں برابر تقسیم ہوگا بس یہ مارا انسر ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی جو ایکسر سائز تھی سکس پوائنٹ ون وہ آپ نے مکمل گئی